السلام علیکم بلیسنس آئیے ایم اے رہت کی ایک جرم و سزا پر مبنی ایک نئی کہانی سنتے ہیں جس کا عنوان ہے تاریخ روشنی تو آئیے شروع کرتے ہیں بات بہت پرانے دور کی ہے انگریز سرکار کے دور کی جب اندھیر نگری اور چوپٹ راج تھا معاملہ ایک پرسرہ نقشے کا تھا جس کے لئے بڑی قتل و غارتگری ہو رہی تھی خاص بات یہ تھی کہ اس کے حصول کے لئے کچھ پرسرار گورے پی سر کرتا تھے اور انہوں نے خوب قتل و غارتگری مچا رکھی تھی بلکل اتفاق تھا کہ یہ معاملہ ایک خوبصورت لڑکی مشل سے منسلک ہو گیا تھا جو اپنے شوہر جہاں زیب کے ساتھ ایک پرفضہ مقام پر ہنیمون بنانے آئی تھی جہاں زیب کی غیر موجود کی میں مشل کے ساتھ کچھ ایسے واقعات پیش آئے کہ وہ شدید خوف زدہ ہو گئی جہاں زیب ایک اولور عزم نوجوان تھا اس نے بیوی کا خوف دور کرنے کے لئے جد و جہد کی اور نقشہ اس کے ہاتھ لگ گیا اس وقت سے انتہائی سنسنی خیز واقعات پیش آئے تھے اور بہت سے لوگ ان معاملات میں ملوث ہو گئے اور انوکھے انوکھے انکشافات ہونے لگے کئی نام سامنے رہتے جس میں ایک حیبتناک نام فرات کیانی کا تھا جو ایک خطرناک ڈاکو تھا پرنس سندیب کمار کے ہاں سب دست ڈاکا پڑا جس کا تعلق فرہات کیانی سے نکل آیا انگریز اسپی کی کوششوں سے اس ڈاکی کی تفتیش تو ہو گئی لیکن بہت برس کے بعد یہ خزانہ کسی کو دستیاب نہ ہوا آخر کار یہ نقشہ جس کے بارے میں خیال تھا کہ یہ اسی لوٹے ہوئے خزانے کا نقشہ ہے پرنس سندیب کمار کے گھر سے جو نگدی اور جوائرات چوری ہوئے تھے وہ اس زمانے میں ہی لاکھوں کی مالیت گئے تھے جیل کے اکام کو معلوم تھا کہ فرات کیانی نے لاکھوں کی مالیت کی جوائرات کہیں چھپا رکھے ہیں اس لیے وہ اس سے یہ راز اگلوانے کیلئے لالج دیتے تھے اور کبھی تشدد شروع کر دیتے تھے لیکن وہ شخص بھی اپنی ہر کا پکا تھا اس نے کسی کو یہ راز نہیں بتایا تھا سترہ اٹھارہ سال کے بعد جیل ہی میں انتقال کر گیا عام خیال یہی تھا کہ مصروع کا جوائرات کا راز اس کے ساتھ ہی دفن ہو گیا تھا لیکن اس نقشہ کو دیکھ کر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ خیال صحیح نہیں تھا کمرے میں موجود تینوں افراد بڑی مہفیت سے زمان خان کی باتیں سن رہے تھے جب وہ چپ ہوا تو کمرے میں عجیب سی خاموشی چھا گئی تینوں مصروع کا جوائرات اور بھورے کاغذ پر بنے ہوئے نقشہ کے بارے میں سوچنے لگے اگر وہ جوائرات پچاس سال پہلے لاکھوں کی مالیت کے تھے تو اب تو ان کی مالیت یقیناً کڑوڑوں میں ہوگی نقشہ کی اہمیت میں اچانک ہی اضافہ ہو گیا تھا یہاں تک کہ مشل کے دل میں اس خفیہ دولت کے لیے لالچ پیدا ہو گیا تھا ان تینوں کے دل میں ایک ہی سوال تھا کیا وہ نقشہ اور جوائرات ابھی تک محفوظ تھے اور کیا اس نقشہ کی مدد سے ان تک پہنچا جا سکتا تھا ایک طویل پفے کے بعد زمان خان نے نقشہ سنیل فرما کی طرف پڑھایا اور خاموشی توڑتے ہوئے کہا یہ لو اپنا خونی نقشہ جس شخص نے جوائرات چوری کیے تھے اور بعد میں یہ نقشہ بنایا تھا اسے مارے ہوئے تیز بتیس سال ہو چکے ہیں قبر میں اس کی گھٹیاں بھی کل سر چکے ہوں گی لیکن جس خون کی اس نے ابتدا کی تھی وہ ابھی تک بہتا رہے گا سنیل فرما نے خان کے ہاتھ سے نقشہ لے لیا اور چند لمحوں تک گمسم پیٹھا رہا بلاخر اس نے کہا خان صاحب آپ اس علاقے کے رہنے والے ہیں اور جیسا کہ آپ نے بتایا آپ جوائرات کی ڈکیتی کے وقت بھی یہاں موجود تھے کیا آپ اس نقشہ کے سیسرے میں کچھ رانمائی نہیں کر سکتے جہاں سے اپنے جلدی سے کہا تم خان صاحب سے یہ سوال نہیں کر سکتے کیا یہ کافی نہیں کیا ہم نے بغیر کسی تاوان کے تمہیں تمہارا نقشہ واپس کر دیا ہے میرا خیال ہے کہ ہم نے یہ غلط کیا ہے مشل نے کہا ہمارے پاس اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ وہ یہ کاکت سنیل فرما کی ملکیت ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ نقشہ چوری کے مال کی طرف رانمائی کرتا ہے اور سنیل فرما کا اس چوری کے مال پر کوئی حق نہیں ہے شریمتی جی میں نے تو کیول اپنا پتر پاپس لیا ہے مارو جواہر تو جہاں ہیں سوہے اس کا ٹھکانہ تو کسی کو بھی معلوم نہیں ہے اس نے نقشہ چیم میں رکھ لیا اور دونوں ہاتھ ملتے ہوئے بولا پر میری ایک اچھا ہے ساری بات آپ کو معلوم ہو چکی ہے اس لیے میں اس کام میں آپ کو اپنا ساجی بنانے پر تیار ہوں کہتے ہیں کہ ایک اکیلہ دو گیارہ مجھے امید ہے کہ خان صاحب کی رہنمائی میں ہم آسانی سے چھپے ہوئے مال کو حاصل کر سکتے ہیں اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ یہ نقشہ اصلی ہے جہاں سے اپنے کہا پہلے تو ہمیں یہ بتاؤ کہ یہ نقشہ کس طرح تمہارے ہاتھ لگا اور اس کی ہسٹری کیا ہے سنیل ورمان خان صاحب سے کہا مہراج آپ میرا ساتھ دینے کا بادہ کریں تمہیں ساری بات آپ کو بتا دوں گا اس بات کا فیصلہ تو ہم بات سننے کے بعد ہی کریں گے خان صاحب نے کہا ہو سکتا ہے کہ نقشہ جالی نہ ہو مگر مال نکالا جا چکا ہو چالیس پچاس سالوں میں بہت کچھ ہو سکتا ہے جب ابیناش میرے پاس یہ نقشہ لے کر آیا تھا تو میرے دل میں بھی یہ ہی سوال پیدا ہوا تھا میں نے اسے سوال کیا تو اس نے مجھے اس نقشے کی پوری ہسٹری بتائی جو میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں اس نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا کہ ابیناش چند ہفتے پہلے جیل سے رہا ہوا تھا اور سب سے پہلے اسی سے ملا تھا سنیل ورمان پیشے کے حساب سے ایک بروکر تھا اور اچھی شورت کا مالک تھا ابیناش نے اسے کہا کہ وہ ایک قیمتی کاغذ فروک کرنا چاہتا ہے سنیل ورمان نے ابیناش کا جائزہ لیا اس کے عمر 3540 سال کے درمیان تھی وہ صاف رنگت والا ایک قبیل جسہ شک تھا سنیل ورمان نے اس کے بارے میں دو باتیں محسوس کی ایک تو وہ اجنبی تھا اور دوسرے اس کے چہرے کی کرتگی سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ کسی خداناک پیشے سے منسلک تھا سنیل ورمان نے اسے ٹالنے کے لئے کہا بھائی میں نے قیمتی کاغذوں کا کاروبار کبھی نہیں کیا کوئی مال ہو تو بتاؤ یہ بات چیز سنیل ورمان کی دکان میں ہو رہی تھی اس وقت وہاں تیسرا آدمی کوئی نہیں تھا ابیناش نے راستہ رانہ لہچے میں کہا سنیل ورمان یہ کام تمہیں کو کرنا ہے میں ساری مارکٹ سے پوچھ گھر کرنے کے بعد تمہارے پاس آیا ہوں کام تھوڑا سا ٹیڑا ہے پر کٹوتی اس میں بہت ہے میں نے تمہیں پہلے کبھی نہیں دیکھا سنیل ورمان نے کہا تم کہاں کے رہنے والے ہو ابیناش نے درودہ دیکھا اور دھیرے سے بولا مہاراج میرا نام ابیناش ڈاکو ہے میں چند روز پہلے جیل سے چھوٹا ہوں سنیل ورمان ابیناش ڈاکو کی نام سے ناواقف نہیں تھا وہ گھبرا کر پیچھے اٹھا اور بولا اوہ تم ابیناش ڈاکو ہو گھ 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 گیا کیا تم مجھے لوٹنا چاہتے ہو سنیل ورمان جی میں کھرا آدمی ہوں اب کھری بات کرتا ہوں میں بڑا نامی گرامی ڈاکو تھا میں نے بڑی ڈکیتیاں کی ہیں اور کئی آدمی مارے بھی ہیں پر امین اس دھندے سے توبہ کر لی ہے ہمیں شریف آدمی بن کا دہنا چاہتا ہوں پندرہ برس کی جیل کارٹ کر باہر آیا ہوں اب میں نے اپنا گھر بنانے اور عزت سے زندگی گزاننے کا فیصلہ کیا ہے ویسے اب بھی میرے بازوں میں بڑا دم ہے کاغذ کون سا ہے سنیل ورمان نے پوچھا ابیناش نے پورے رنگ کے کاغذ کی چھلک دکھائی پھر بولا پچاس سال پہلے فرہاد کیانی نام کے ایک ڈاکو نے ایک پرنس کے جوہرات لوٹے تھے اور پولیس کی ناکہ بندی کی وجہ سے انہیں ایک خفیہ جگہ پر چھپا دیا تھا وہ جوہرات آج تک اسی خفیہ مقام پر محفوظ ہیں اور یہ نقشہ اسی خفیہ جگہ کا ہے میں اس نقشے کو پچاس ہزار روپے میں فروغ کرنا چاہتا ہوں تم خود کیوں نہیں یہ جوہرات نکال لیتے سنیل ورمان نے پوچھا ہمیں کوشش کر سکتا ہوں لیکن اس کے لئے پیسے کی ضرورت ہوگی اور پیسوں کے لئے مجھے بارداتیں کرنی پڑھیں گی مگر جیسا کہ میں نے تمہیں بتایا کہ میں اس کام سے توبہ کر چکا ہوں سنیل ورمان نے کہا اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ مال ابھی تک اسی خفیہ جگہ پر موجود ہے ہو سکتا ہے فرات کا یعنی یا اس کے کسی ساتھی نے اس نقشے کی مدد سے پہلے ہی اسے نکال دیا ہو یہ نقشہ پہلی مطبع جیل سے باہر آیا ہے ابھی ناش نے کہا فرات کیعنی جیل کے اندر مر گیا مرنے سے پہلے اس نے یہ نقشہ اپنے ایک دوست کو دے دیا تھا جس کا نام ابزل خان تھا اس سے پہلے کسی کو اس نقشے کا علم نہیں تھا ابزل خان نے آخری دنوں میں فرات کیعنی کی بہت خدمت کی تھی وہ عمر کے کارٹ رہا تھا اس نے دس بارہ سال اس نقشے کو اپنے پاس چھپائے رکھا لیکن جب اس کے رہائی کے دن قریب آئے تو اس نے اپنے جگری دوست جس کا نام شہباز خان تھا نقشے کے بارے میں بتا دیا دونوں کے رہائی آگے پیچھے ہونے والی تھی شہباز خان چند روز پہلے چھوٹنے والا تھا اس نے ابزل خان سے نقشہ مانگا اور کہا کہ وہ باہر جا کر اس علاقے کے بارے میں کچھ چھانبین کرے گا ابزل خان نے نقشہ دینے سے انکار کر دیا جس پر دونوں میں تقرار اور پھر ہاتھ اپائی شروع ہو گئی شہباز خان تیش میں آ گیا اس نے ابزل خان کو اٹھا کر زمین پر پٹھا دیا ابزل خان کا من کا ٹوٹ گیا اور اس نے دم توڑ دیا شہباز خان پر چند سال مقدمہ چلا اور اسے فاسی کی سزا ہو گئی نقشہ اب شہباز خان کے پاس تھا ان دنوں مجھے نئی نئی سزا ہوئی تھی اور شہباز خان سے میرے اچھے تعلقات تھے اس نے یہ نقشہ مجھے دے دیا اور اس کی ساری ہسٹری بھی بتا دی میں نے پندرہ سال سے اس نقشہ کو سمال کر رکھا ہوا ہے پہلے میں خود ہی یہ مال نکالنا چاہتا تھا مگر اب میں نے ارادہ بدل دیا ہے مجھے یقین ہے کہ کوئی بھی ہمت والا آدمی یہ نقشہ پچاس ہزار روپے میں خرید لے گا سنیل فرما نے ابھی ناش کی ساری باتیں سننے کے بعد کہا میں تمہاری ساری باتیں مان لیتا ہوں مگر فرض کرو اگر اس خفیہ جگہ سے خزانہ پرامت نہ ہوا تو کیا ہوگا میں نقشہ خریدنے والے کی پوری رقم واپس کر دوں گا یہ میرا وعدہ رہا پر ایک بات ہے یہ نقشہ پچاس سال پرانا ہے جس جگہ کے بارے میں یا تو فراد جانتا تھا اور یا افضل خان اور یہ دونوں آدھ بھی مر چکے ہیں اب اس نقشہ کی مدد سے جگہ تلاش کرنی پڑے گی اور یہ بہت مشکل کام ہے پچاس سال میں بڑی تبدیلیاں واقع ہو جاتی ہیں میں نقشہ خریدنے والے کو زیادہ مولت نہیں دے سکوں گا سنیل برما مردم شناس آدمی تھا اس نے اندازہ لگایا کہ ابی ناش نے جو کچھ کہا تھا سچ کہا تھا تہاں میں سے نقشہ کے عوض اتنی بڑی رقم ملنے کی امید نہیں تھی پھر بھی اس نے خاص خاص لوگوں سے نقشہ کا ذکر کرنا شروع کر دیا چند روز بعد ایک گورہ اس کے پاس آیا اس کے عمد تیس بتیس برس کے لگ بھگ تھی اس نے اپنا نام جوزف بتایا اور کہا کہ وہ ایک تاجر کا پیٹا تھا اور ایک بڑی شہر میں پیدا ہوا تھا اگرچہ اس کی مادری زبان انگریزی تھی لیکن وہ اردو بھی بڑی جوانی سے بولتا تھا ہم نے سنا ہے کہ تمہارے پاس کوئی میپ ہے جسے تم بیچنا مانگتا ہے اس نے کہا میپ سنیل ورمہ نے خبرہ کر کہا کونسا میپ صاحب وہ ڈرہا کہ کہیں گورہ کوئی پوریس کا آدمی نہ ہو انوش ہم کو بولا ہے کہ تمہارے پاس کوئی سیکریٹ میپ ہے جیوری اور کرنسی سنیل ورمہ کے لیے انوش میترا کا حوالہ خاصہ موتبر تھا اس نے موتاک لیچے میں کہا وہ میپ میرے ایک کلائنٹ کے پاس ہے اور وہ اس کے پچاس ویل پیسے کا فکر مت کرو تمہارا کلائنٹ سے ملنا مانگتا ہے ہم ہم پہلے اپنی تسلی کرے گا اس نے ابھی ناش کو تفصیلی بات بتانے کے بعد خبرتار بھی کر دیا کہ کہاک انگریز ہے لہٰذا وہ سوچ لے انگریز ہو یہ انگریز کا باپ ابھی ناش نے کہا میں نہ کسی گورے سے ڈرتا ہوں اور نہ کالے سے اگر سوزہ بن گیا تو ٹھیک ہے وہ نہ وہ اپنے گھر میں اپنے گھر نقشہ پیچنا کوئی جمع تو نہیں ہے اگلے روز وہ وقت پر سنیل ورما کی دکان پر پہنچ گیا اس کے ساتھ ایک اور شخص بھی تھا جس کا نام جان بتایا گیا وہ جوزف سے چند سال چھوٹا تھا اور زیادہ بہتر اردو بولتا تھا رسمی گلمات کے بعد اس نے ابھی ناش سے کہا پیل مسٹر ابھی ناش بات شروع کرنے سے پہلے ہم نقشہ دیکھنا مانگتا ہے کدھر ہے وہ نقشہ مسٹر جان میرا نام ابھی ناش ڈاکو ہے اور میں احمق نہیں ہوں اگر میں نے نقشہ دکھا دیا تو پھر باقی کیا بچے گا اگر تم نقشہ نہیں دکھاؤ گے تو سودا کیسے ہوگا میں تمہیں اس نقشے کے بارے میں سب کچھ بتاؤں گا لیکن نقشہ دکھاؤں گا نہیں میں ڈاکو ہوں مسٹر جان لوگوں کو للکار کر دوٹتا ہوں لیکن میں نے کبھی کسی کے ساتھ تھوکہ نہیں کیا نقشہ اصلی ہے اور چوری کا مال بھی اپنی جگہ پر موجود ہے اگر مال نہ نکلا تو میں تمہاری رقم واپس کر دوں گا تین نقشے کے مطابق صحیح جگہ تلاش کرنا تمہارا کام ہوگا اگر تم جگہ تلاش نہ کر سکے تو پھر میرا کوئی قصور نہیں ہوگا تم لوٹ کے مال کے بارے میں پوری تسلی کر سکتے ہو چاہو تو اس علاقے میں جا کر پوچھ گچ کر لو جہاں بارداد ہوئی تھی یہ بارداد روایت کی طرح اس پورے شہر میں مشہور ہے بلکہ اس پورے علاقے میں مشہور ہے جان اور جوزف نے آپس میں مشورہ کیا پھر جان نے کہا ہمیں یہ سوڑا منظور ہے مگر پہلے ہم اس ٹاؤن میں جا کر تھوڑا معلومات کرے گا اس کے بعد تم کو ادائیگی کرے گا انہوں نے ابی ناش کی ڈیمانڈ پر کوئی اعتراض نہیں کیا تھا سنیل ورما نے ان کی باتوں سے یہ بھی اندازہ لگایا کہ وہ پرنس سندیب کمار کے جواہرات کی ٹکیتی کے بارے میں پہلے سے معلومات رکھتے تھے اور غالباً اسی وجہ سے پچاس ہزار روپے ادا کرنے پر راضی ہو گئے تھے سنیل ورما چونکہ دونوں پارٹیوں کے درمیان گابتے کا کام کر رہا تھا اس لیے اسے بھی ساتھ جانا پڑا ٹاؤن میں پہنچ کر ابی ناش اور سنیل ورما نے اپنی رہشگاہ کا الگ انتظام کیا ابی ناش نے سنیل ورما کو متنبع کر دیا تھا کہ جوزف اور چاند جرائن پیشہ طبقے کے افراد معلوم ہوتے تھے اس لیے لیندین میں بہت احتیاط کی ضرورت تھی اس نے احتیاطاً ہتھیاروں کا انتظام بھی کھڑ لیا تھا دونوں گورے تین چار روز تک مختلف لوگوں سے ڈگیتی کے بارے میں کہانیاں سنتے رہے انہوں نے پر انسندیب کے پہل اس کا معاینہ بھی کیا وہ خود کو رائٹر ظاہر کرتے تھے اور لوگوں سے یہ کہتے تھے کہ وہ اس نصدی پرانی ڈگیتی پر نووی لکھنے کا ارادہ رکھتے ہیں اس بہانے سے انہوں نے پولیس کا ریکارڈ بھی چیک کیا بلاخر جب انہیں تسلی ہو گئی تو انہوں نے ابی ناش سے کہا کہ وہ ادائیگی کرنے کے لیے تیار ہیں ان کی طرف سے مطمئن نہیں تھا اس لیے وہ کسی محفوظ جگہ پر لیندین کرنا چاہتا تھا تھوڑی سی بحث کے بعد لیندین کے لیے قصبے کے نوا میں ایک جگہ منتخب کر لی گئی درختوں میں گھری ہوئی یہ جگہ اس کوٹیج کے قریب تھی جہاں جہاں سے اپنی بیوی کے ہمراہ ٹھہرا ہوا تھا ابی ناش اور سنیل برما دھائی وجہ مقررات جگہ پر پہنچ گئے ابی ناش خود بھی مسلح تھا اور ایک پسٹول اس نے سنیل برما کو بھی دے دیا تھا نقشہ اس کی جم میں موجود تھا سنیل برما اگر کوئی گڑ بڑ ہو جائے تو پسٹول استعمال کرنے میں کوئی دیر نہ لگانا ابی ناش نے کہا ان گوروں کی نیت خراب بھی ہو سکتی ہے رقم بہت بڑی ہے ابی ناش تم یوں ہی پریشان ہو رہے ہو سنیل برما نے کہا اس کے جم کے دھندے ہمارے مقامی بھائی ہی کرتے ہیں گورے اپنی زبان کے پکے ہوتے ہیں اگر ان کی نیت خراب ہوتی تو یہ ادھر نہ آتے لیکن پندرہ منٹ کے بعد اس کی بات خلص ثابت ہو گئی وہ نے تین بجے سیاہ رنگ کی ایک کار انہیں اپنی طرف آتی دکھائی دی ابی ناش نے اسے دیکھ لیا تھا کہ کار جان چلا رہا تھا اور جوزف پیسنجر سیٹ پر پیٹھا ہوا تھا جب کار پچاس ساٹھ قدم کے فاصلے پر پہنچی تو ابی ناش نے پیسنجر سیٹ کی کھڑکی کے پاس لوہی کی چمک دیکھی اس کی ماہرانہ نصروں نے فوراں اندازہ لگا لیا کہ وہ گن کی نال تھی اس نے تیزی سے سنیر ورما کو پیڑ کے پیچھے کھیچ لیا اگر اسے ایک لمحے کی تاخیر ہو جاتی تو دونوں چھلنی ہو جاتے کار سے ان پر بسٹ فائر کیا گیا تھا ابی ناش دلیر آدمی تھا اور اس قسم کے مقابلوں کا آدھی بھی اس نے اپنی گنسی دیکھی اور جوابی فائر کرنے کے لئے کہا سنیر ورما اس لائن کا آدمی نہیں تھا لیکن اس وقت اس کے سامنے اور کوئی راستہ نہیں تھا پیازہ اس نے بھی ابی ناش کی تقلید کی گوروں کو غالباً جوابی فائر کی توقع نہیں تھی انہوں نے کار روک دی اور اپنے سر ونڈی سکرین سے نیچے کر لیے لمحے بھر کے بعد ان کی گاڑی آہستہ آہستہ آگے رینگ نے لگی لیکن ان کے ساتھ نظر نہیں آ رہے تھے ابی ناش قوسو ہے سنیر ورما فائر کرتے ہوئے پیچھے ہٹنے لگے وہ درختوں کی یار میں پیچھے ہٹ رہے تھے جب وہ کارٹیج کے قریب پہنچے تو ابی ناش زخمی ہو گیا اس نے نقشہ نکال کر سنیر ورما کے حوالے کر دیا اور اسے بھاگ جانے کا مشورت دیا سنیر ورما جانتا تھا کہ وہ سارا ہنگامہ ہی اس نقشے کی وجہ سے تھا اس نے پیڑ کی یار میں رہتے ہوئے نقشے کو ایک پتھر پر لبیٹا اور کارٹیج کی چھت پر پھیک دیا اس کے بعد وہ جان بچا کر وہاں سے بھاگ نکلا اسے بھاگ نکلنے کا موقع درحقیقت ابی ناش نے فراہم کیا تھا ورنہ وہ بھی گولیوں کا نشانہ بن جاتا ابی ناش نے نقشہ اس کے حوالے کرنے کے بعد آگے بڑھتی ہوئی کار پر اندردن گولیاں برسانی شروع کر دی سنیل ورمہ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا لیکن ابی ناش گولیوں کا نشانہ بن گیا گوروں نے سنیل ورمہ کی طرف زیادہ توجہ نہیں دی کیونکہ ان کا خیال تھا کہ نقشہ ابی ناش کے پاس ہے لیکن جب نقشہ ابی ناش کے لباس سے نقش پرامت نہیں ہوا تو وہ بہت مایوس ہوئے اور انہوں نے سنیل ورمہ کی تلاشی شروع کر دی یہ اس نقشہ کی ساری قطعہ ہے سنیل ورمہ نے بات ہتم کرنے کے بعد کہا باقی ساری باتیں آپ پہلے ہی جانتے ہیں اب تو آپ کو یقین ہو جانا چاہیے کہ مال ابھی تک نہیں نکالا گیا سنیل ورمہ جب تک دونوں گورے اس علاقے میں موجود ہیں اس وقت تک مال مسرکہ سے دوری رہنا چاہیے جہاں زیب نے کہا اور تو میں تو وہ سرگرمی سے تلاش کر رہے ہوں گے میں کچھ رمے کے لیے اس علاقے سے غائب ہو جاؤں گا جب گورے یہاں سے چلے جائیں گے تو واپس آ جاؤں گا اس کے بعد ہم بڑی شانتی سے مال تلاش کریں گے سنیل ورمہ یہ خونی نقشہ ہے سمان خان نے کہا جو اس کو ہاتھ لگاتا ہے وہ قتل ہو جاتا ہے یہ نقشہ پچاس پرس سے لوگوں کا خون پی رہا ہے اسے کنارہ کرو اسے جلا دو ہونا یہ تمہیں جلا دے گا اس نقشہ کی وجہ سے اب تک کئی آدمی قتل ہو چکے ہیں خان صاحب اس نقشہ کی وجہ سے اب تک چور اڈا کو قتل ہوئے ہیں ہم اور آپ پہلے آدمی ہیں بھگوان نے چاہا تو ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوگا آپ سوچ بیچار کر لیں میں دو چار روز بعد پھر چکر لگاؤں گا اس نے کوٹ کے کولر گھوپر اٹھائے ہیٹ ٹھیک کیا اور نمسکار کرتا ہوا کملے سے نکل گیا زمان خان نے دروازے کی کنڈی لگا دی اور دوبارہ اپنی نششت پر جا بیٹھا اس کے آنکھوں میں ایک خاص قسم کی چمک پائی جاتی تھی جہانزیب اور اس کی بیوی کے چہروں پر کچھ مایوسی نظر آ رہی تھی دونوں کو نقشہ کے ہاتھ سے نکل جانے کا بہت افسوس ہو رہا تھا ایک طویل توقف کے بعد جہانزیب نے کہا خان صاحب اب ہم چلتے ہیں ویسے میرا خیال ہے کہ سنیل ورما کی تجویز بری نہیں تھی بہرحال آپ کی خدمت میں کتنی فیس پیش کی جائے ہم نے آپ کا کافی وقت سایر کیا ہے ہم سے غلطی ہو گئی مشل نے کہا اگر آپ کلی نقشہ کا پس منظر ہمیں بتا دیتے تو ہم سنیل ورما کو ادھر ہی سے چلتا کر دیتے اور شاید آپ کی تاب ان سے جوائرات پر آمد کرنے میں کامیاب ہو جاتے خان صاحب نے جیب سے ایک طرح شیدہ کاغذ نکالا اور اسے کھول کر میز پر رکھ دیا جہان سیب اور مشل اس پر بنے ہوئے نقشے کو دیکھ کر چونگ گئے وہو وہو اس نقشے کی نقل تھا جو بھورے کاغذ پر بنا ہوا تھا اوہ یہ تو یہ تو اس نقشے کی نقل معلوم ہوتی ہے مشل نے کہا خان صاحب نے اس بات میں سر ہلایا پھر بولے ہاں نقل بمطابق اصل ہے وہ خونی نقشہ تھا یہ بالکل صاف ہے جہان سیب نے پرخیال نظروں سے بڑے خان کو گھورا زمان خان صاحب آپ تو واقعی بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں نقشے کی نقل رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس مال کے بارے میں کافی پر امید ہیں برپرداد جب مسئلہ کن جہائے بے بہا کا ہو تو آدمی کو سوچ رہا ہی پڑتا ہے زمان خان نے کہا مجھے یاد ہے کہ فرحاد کیانی کی گرفتاری کے بعد گئی تالہ آزمہ مصروقہ جوائرات کی تلاش میں گلیوں اور پارکوں میں سرگردان پھٹتے تھے کسی کے ہاتھ بھی کچھ نہیں آیا تھا پولیس نے بھی کوئی قصر نہیں چھوڑی تھی لوگ فرحاد کیانی کی زہانت اور حاضر دماغی پر اشش کرتے تھے ان دنوں نوجوان زمان خان کے دل میں بھی کئی بار جوائرات کے حصول کی خواہش پیدا ہوئی تھی لیکن کیا معلوم تھا کہ یہ خزانہ نفت صدی تک انسانی پہنچ سے دور رہے گا تد تو تو کیا آپ اس نقشے کو سمجھ گئے ہیں مشل نے پیچینی سے پوچھا خان صاحب نے مسکرا کر مشل کی طرف دیکھا اور بولا خان صاحب نے مسکرا کر مشل کی طرف دیکھا اور بولا یہ بالکل سیدھا سادھا نقشہ تھا ادھر آؤ میں اس نقشے کی تشریح کرتا ہوں جہاں زیب اور مشل میز کے قریب پہنچ گئے خان صاحب نقشے کی تشریح کرتے ہوئے بولے یہ بڑا خانہ جس میں تین بطیاں بنی ہوئی ہیں ایک پارک کی نشاندہ ہی کرتا ہے اس پارک کا نام اکبر پارک ہے علف کاف بے رے اس سے اکبر بنتا ہے بہت سیدھی سی بات ہے نا یہ تو واقعی بہت سیدھی سی بات نظر آتی ہے جہاں زیب نے کہا پارک کے سامنے جو چھوٹے خانے بنے ہوئے ہیں وہ یقینا مکانوں کی نشاندہ ہی کرتے ہیں یعنی پارک سے پانچھوان مکان لیکن عزیز من مسئلہ یہ ہے کہ اب یہ پارک موجود نہیں ہے اور یہ پارک تقریباً چالیس سال پہلے ختم کر دیا گیا تھا لہٰذا پانچھویں مکان کی نشاندہ ہی کتنی آسانی سے نہیں کی جا سکتی لیکن آپ کو وہ جگہ تو معلوم ہوگی جہاں پارک ہوا کرتا تھا مشل نے پوچھا خان صاحب اس کی سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے بولے دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ نقشے میں سمتوں کا تعیون نہیں کیا گیا ہر سمت میں مکان کی کم ازا کم دو دو تین تین کتاریں ضرور ہوں گی سمت معلوم ہونے کے بعد یہ سوال پیدا ہوگا کہ کون سی کتار کا پانچھوان مکان آپ کے لئے یہ کام مشکل نہیں ہوگا مشل نے کہا کیونکہ آپ صفلی ارمٹے ماہر ہیں صرف مکان کی نشاندہ ہی سے بات نہیں بنے گی خان نے کہا اس کے بعد ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ جواہرات مکان کے کس حصے میں تفنے زہر درو دیوار یا کے الفاظ ظاہر کرتے ہیں کہ جواہرات کسی دروازے کے نیچے دیوار میں تفنے زہر دروازے کے نیچے اور درو دیوار کا مطلب دیوار کا دروازہ دیوار کا دروازہ مشل نے کہا کچھ عجیب سا لگتا ہے سارے دروازے ہی دیواروں میں ہوتے ہیں در کے کئی معنی ہو سکتے ہیں مثلا دروازہ دریچہ گھر اندر اور شکاف بغیرہ خان نے کہا بہرحال یہ دیشدہ عمر ہے کہ جواہرات کسی دیوار کے اندر ہیں اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں پچاس سال پیچھے جانا پڑے گا اور فرہات کے آنی بن کر سوچنا پڑے گا مثلا میری ایک پغل میں رائفل اور دوسری میں جواہرات کا تھیلہ چھپا ہوا ہے پولیس میرے پیچھے لگی ہوئی ہے اور صبح ہونے سے پہلے مجھے جواہرات کسی ایسی جگہ چھپا نہیں ہے جہاں وہ پچاس سال تک محفوظ پڑے رہیں میں ایک مکان میں داخل ہوتا ہوں اور کسی دیوار کے شکاف میں جواہرات کا تھیلہ رکھ کر دیوار کو بند کر دیتا ہوں اور اس کام کے لیے کئی باتیں ضروری ہیں سب سے پہلی ضروری بات تو یہ ہے کہ مسکورہ گھر خالی ہونا چاہیے میں اہل خانہ کی موجودگی میں یہ کام نہیں کر سکتا اور دوسری ضروری بات یہ ہے کہ دیوار کو کھولنے اور بند کرنے کے لیے ضروری سامان ہونا چاہیے تاکہ بعد میں دیوار کے اس حصے کو دیکھ کر کسی کو کوئی شک نہ ہو خان صاحب آپ نے تو سارا مسئلہ ہی حل کر دیا جہاں زیب نے کہا فرحاد کیانی نے کسی زیر تعمیر مکان میں رات گزاری ہوگی زیر تعمیر مکان میں عمارتی سامان بھی ہوگا اور جواہرات چھپانے کی بے شمار جگہیں بھی بہت خوب خان صاحب نے کہا تم نے خوب اندازہ لگایا ہے یہ کام زیر تعمیر مکان میں ہی کیا جا سکتا ہے مکان کی دیواریں اٹھائی جا چکی ہوں گی جن سے دروازوں یا اور کھڑکیوں کی جگہوں کا اندازہ لگایا جا سکتا ہوگا فرحاد کیانی نے کسی دروازے کے کھڑکی کے نیچے سے دس بارہ اینٹے نکال کر جواہرہ سے بڑا ہوا تھیلہ اندر رکھا ہوگا اور اینٹے دوبارہ چندی ہوں گی چونکہ مکان زیر تعمیر تھا اس لئے کسی کو یہ اندازہ نہیں ہو سکا ہوگا کہ مذکورت زمین سے اینٹے نکال کر دوبارہ چنائی کی گئی ہے وہ اٹھ کر تھیلنے لگا اس کی آنکھوں کی چمک بتا رہی تھی کہ اس نے نقشہ کا محمد تقریباً خلق کر لیا ہے قدر توقف کے بعد وہ باجاری رکھتے ہوئے بولا ان قیاسات کی روشنی میں ہم بہت آسانی اس مکان تک پہنچ سکتے ہیں اب ہمیں اکبر پارک کے قرب و جوار میں ایسا مکان تلاش کرنا پڑے گا جو آج سے پچاس سال پہلے تعمیر ہوا ہو اور یہ بات ہم ٹاؤن کمیٹی کے ریکارڈ سے معلوم کر سکتے ہیں جہاں زیب اور مشل نے پرجوش نظروں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا وہ خود کو پرنس سندیب کے خزانے کے بلکل قریب محسوس کر رہے تھے اگر اسے ان جوائرات میں سے نصب بھی مل گئے تو وہ اپنے علاقے کے امید ترین کاروباری طبقے میں شامل ہو جائے گا خان صاحب اس مکان کے اندر کچھ تصویریں بھی بنی ہوئی ہیں اس نے کہا اور یہ تیر کے نشانات بھی ہیں غالباً یہ بھی جوائرات کی طرف رہنمائی کرتے ہیں یہ نشانات رہنمائی کے لیے بھی ہو سکتے ہیں اور دھوکہ دینے کے لیے بھی خان صاحب نے کہا مثلاً یہ کرسی اور چمچہ اور یہ پتیلی جس سے بھاپ اٹھتی دکھائی گئی ہے ان کا آپس میں کوئی ربط نظر نہیں آتا یہ تیروں کا نشان اس چمچے کی طرف ہے اوپر سے بھی اور نیچے کی طرف سے بھی میرا خیال ہے کہ یہ چیزیں علامت کے طور پر بنائی گئی ہیں ان کے بارے میں بعد میں غور کیا جا سکتا ہے اب سوال یہ ہے کہ مکان تک پہنچنے کے بعد کیا ہوگا کیا مالک مکان ہمیں اپنے مکان کی بنیادیں کھودنے کی اجازت دے دے گا ہاں یہ واقعی قابل ایک اور بات ہے جہاں سے اپنے کہا مالک کبھی بھی ہمیں دیواروں اور دروازے توڑنے کی اجازت نہیں دے گا وہ یقیناً یہ جاننا چاہے گا کہ ان دیواروں کے نیچے ہمیں کس چیز کی تلاش ہے اور اگر ہم نے مالک مکان کو حقیقت بتا دی تو وہ ہمیں مکان کی قریب بھی نہیں بھٹکنے دے گا خان صاحب نے کہا لہٰذا محفوظ طریقہ یہ ہے کہ مکان خرید لیا جائے اس مقصد کے لیے ہمیں مالک مکان کو موجودہ قیمت سے زیادہ پیش کش کرنا پڑے گی جہاں سے تعمل کرتے ہوئے بولا زمان خان صاحب چونکہ معاملہ بہت بڑی دولت کا ہے اس لئے ہمیں آپس میں حصوں کا فیصلہ کر لینا چاہیے بیسے تو آپ جو بھی فیصلہ کریں گے ہمیں منظور ہوگا لیکن اگر فیصلہ پہلے ہو جائے تو زیادہ بہتر رہے گا پرخوردار سارے مالک کے دو حصے ہوں گے ایک حصہ تمہارا اور ایک میرا زمان خان صاحب کیا مجھے حصہ نہیں ملے گا مشل نے پوچھا کیوں نہیں ملے گا تم اپنی شوہر کے حصے میں سے عادے کی حق دار ہوگی یہ تو گھر کی بات ہے جہاں زیب نے کہا جو کچھ ملے گا اس میں مشل کا بھی حصہ ہوگا یقیناً ہوگا زمان خان نے کہا لیکن چونکہ معاملہ بہت بڑی دولت کا ہے اس لئے پہلے فیصلہ ہو جانا زیادہ بہتر ہے مشل اپنے اسے کو اپنی مرضی سے خرچ کرنے میں آزاد ہوگی ٹھیک جہاں زیب نے اس بات میں سر ہلایا مگر اس کے چہرے پر خفیف سی ناگواری نمتار ہو گئی تھی ٹاؤن کمیٹی کے ہیڈ کلرک نے کھڑے ہو کر زمان خان کا استقبال کیا ٹاؤن کمیٹی کے ہیڈ کلرک نے کھڑے ہو کر زمان خان کا استقبال کیا خان صاحب آپ نے کیوں تکلیف کی اس نے خان سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا مجھے حکم کرتے میں خود آپ کے پاس حاضر ہو جاتا فرمائیے کیا خدمت کروں آپ کی میاں کام خاصا مشکل ہے تمہیں بہت ساری گرد چھانڈنا پڑے گی کوئی بات نہیں کبلہ خان صاحب آپ کے خاتے تو ہم گرد بھانک بھی سکتے ہیں میں تو خود ہی آپ کے پاس حاضر ہونے والا تھا میری بچی مارک پر اثر ہو گیا ہے بیٹھے بیٹھے اس پر دورہ پڑ جاتا ہے ہاتھ پیر اٹھنے لگتے ہیں کوئی ایسا تابیز بنا دیں کہ فوراں اثر جاتا رہے کل شام بچی کو لے آنا سب ٹھیک ہو جائے گا زمان خان نے کہا مجھے ایک مکان کا پرانا ریکارڈ درکار ہے انیس سو پندرہ اور انیس سو بیس کے درمیان تعمیر ہوا تھا مکان کا نمبر یا مالک مکان کا نام بتائیں میں ابھی چیک کر لیتا ہوں بڑا پرانا کیس ہے میری پیداعش تھی پہلے کا بہرحال ریکارڈ تو ضرور ہوگا کیا نام بتایا آپ نے نام بھی معلوم نہیں ہے خان نے کہا اس زمانے میں ایک اکبر پارک ہوا کرتا تھا آج کل وہاں میڈل اسکول قائم ہے گورنمنٹ میڈل اسکول یہ پارک اسی مکان کے سامنے تھا میں کوشش کرتا ہوں ایٹ کلرک نے سر کھجلایا بغیر نام پتا کے پچاس سال پرانے مکان کا پتا چلانا بہت مشکل ہے اس نے ایک کلر کو بلا کر پچاس سال پرانا ریجسٹر لانے کو کہا اس زمانے میں بہت کم مکان بنتے تھے زمان خان نے کہا میرا خیال ہے سال میں دس مکان بھی نہیں بنتے ہوں گے مجھے یاد ہے کہ اکبر پارک کے آس پاس اس وقت بہت کم آبادی تھی اور دو کنال سے کم کا کوئی مکان نہیں تھا ایک منٹ اس نے چونک کر کہا تمہارے پاس نقشہ تو ضرور ہوگا ہاں نقشہ بھی ہوگا ایک نئی کے نقشے ہیں نئے بھی ہیں اور پرانے بھی ریجسٹر بعد میں دیکھیں گے تم پرانے نقشے مقوالو مجھے یاد ہے کہ اس زمانے میں اکبر پارک کے مشرق میں کچھ نئے مکانات تعمیر ہو رہے تھے یہ مکان بھی انہی مکانات میں سے ایک ہے ہیٹ کے لرک نے کلم ہاتھ سے رکھ دیا اور چشمہ اوپر کرتے ہوئے بولا خان صاحب بات کیا ہے آپ کو نہ مالک مکان کا نام معلوم ہے نہ مکان کا نمبر جانتے ہیں آپ حقیقت میں معلوم کیا کرنا چاہتے ہیں پرخورتار یہ سفلی معاملہ ہے خان صاحب نے کہا جس مکان کی مجھے تلاش ہے اس کی بنیاد میں کسی شیطان نے سور کے بال دبا دیئے تھے ان بالوں کی وجہ سے میرے ایک مرید کے خاندان پر سخت آفت آئی ہوئی ہے اس کے خاندان میں پیدا ہونے والا ہر لڑکا یا تو جسمانی طور پر محصور ہوتا ہے یا پھر مردہ پیدا ہوتا ہے جب تک یہ سور کے بال مکان کی بنیاد میں سے نہیں نکالے جائیں گے اس وقت ان کا بد اثر نہیں جائے گا فیٹ کے لڑک نے ہلکا سا کہکہ حال لگایا اور بولا میں سمجھا کہ آپ کسی دفینے کی تلاش میں ہیں آئے میرے ساتھ وہ اٹھتے ہوئے بولا ریکارڈ روم میں چل کر نقشہ دیکھتے ہیں ریکارڈ روم میں ایک نیم تاری کمرہ تھا جس میں لکڑی کی بھاری علماریاں موٹے موٹے خاتوں سے بھری پڑی تھیں ایک کونے میں لپٹے ہوئے نقشے رکھے تھے ہیٹ کے لڑک نے چند نقشوں کا سرسری جائزہ لینا شروع کر دیا اور اس کے بعد ایک پرانا سا نقشہ منتخب کیا اور اسے میز پر پھیلا دیا لو جناب خان صاحب کیا آپ کی جوانی کی سمانے کا نقشہ نکل آیا نقشہ کھلنے کے ساتھ ہی آسپاس باریک گرد ہننے لگی تھی ہیٹ کے لڑک نے بڑی باریکی سے اس بندرگ نقشے کا جائزہ لیا اور ایک جگہ پر انگلی رکھتے ہوئے بولا یہ رہا اکبر پارک ست پوچھیں تو آج میں نے پہلی بار اس پارک کا ذکر سنا ہے آپ صحیح کہتے ہیں کہ اس نقشے کے مطابق یہ پارک واقعی شہر سے باہر ہے اب تو اس علاقے میں خاصی آبادی ہو گئی ہے خان چھک کر نقشے کا جائزہ لینے رکھا اس پر انیس سو پندرہ کی تاریخ درد تھی جیسا کہ اس نے اندازہ لگایا تھا کہ پارک کے مشقی حصے میں پلاتو کی دو کتاریں نظر آ رہی تھیں ہیٹ کلرک نے اس کے اس تفسار پر بتایا کہ وہ ڈھائی کنال کے پلوٹ تھے خان نے دونوں کتاروں کے پانچویں نمبر کے پلاتو کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا کہ ان پلاتو کے مالکان کے کیا نام تھے ہیٹ کلرک نے ہرماری سے ایک ریجسٹر نکالا اور ان کے صفات پلٹنے لگا جنابِ علی اللہ آپ کا بھلا کریں اس سے پہلے پلات کا نمبر سولہ بٹا دو ہے اور اس کے مالک کا نام نواز دین ہے یہ مکان انیس سو سترہ میں تعمیر ہوا تھا اور اس دوسرے مکان کے مالک کا نام افتغار حسین ہے اور یہ مکان انیس سو انیس میں تعمیر ہوا تھا زمان خان نے سولہ بٹا دو اور نواز دین ذہن نشین کر لیا شکریہ اس نے کہا اب تم نقشہ لپیٹ دو اور کل اپنی بچی کو لے آنا اور مفت دعویس لے جانا سنیل ورمانے زمان خان کے دروازے پر دستک تھی اور دروازہ کھلتے ہی اندر کھس گیا دروازہ کھولنے والی ملازمہ تھی وہ گھبرا کر پیچھے ہٹ گئی اس کے ساتھ ہی دو گولیوں کے چلنے کی آواز آئی اور گولیاں دروازے میں پیوست ہو گئیں ملازمہ کے موں سے چیخ نکل گئی سنیل نے جلدی سے دروازے کی کنڈی لگا دی اور فش پر بیٹھ کر ہاپنے لگا گولیاں چلنے کی آواز سن کر گلی میں شور سا مچا زمان خان تیز تیز چلتا ہوا نشست گاہ میں پہنچا اور سنیل برما کو دیکھ کر پریشان ہو گیا ارے پت پت کیا یہ گولیاں تجھ پر چلائی گئی تھی اس نے پوچھا ہاں جناب کسمت اچھی تھی جو بچ گیا سنیل برما اٹھ کر کھڑا ہو گیا اس کا چہرہ خوف زدہ ہو رہا تھا میرا خیال ہے کہ وہ گورا بڑی دیر سے میرے پیچھے لگا ہوا تھا خان نے اپنے بیٹے کو جو اس وقت گھر میں موجود تھا پتہ کرنے کے لئے گلی میں بھیجا اس کا نام گلشہر تھا اور اس کی عمر پیتیس چھتیس کے لگ بھگ تھی اور وہ تھوڑی دیر پہلے اپنی بیوی اور بچوں کے حملہ باپ سے ملنے آیا تھا حملہ آور کا کچھ پتہ نہیں چلا اس نے واپس آ کر کہا گلی میں لوگ مختلف قیاس آرائیاں کر رہے ہیں فائر کرنے والے کو کسی نے بھی نہیں دیکھا تھا وہ فائر کے بعد فوراں ہی کہیں خائب ہو گیا خان نے بیٹے کو اندر بھیج دیا اور دروازہ بند کرنے کے بعد سنیر برما کو بازو سے پکڑ کر بولے او نادان یہ تُو نے کیا کیا ان گوروں کو ہمارے گھر کا رستہ بھی دکھا دیا تُو نے تو کہا تھا کہ تُو اس علاقے سے چلا جائے گا چناب میں تو جانے ہی والا تھا مگر مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ بھی میرے ساتھ دھوکہ دہی کریں گے ترہا سو سمجھ کر بات کر سنیر بھلا مجھے تیرے ساتھ دھوکہ کرنے کی کیا ضرورت ہے یہی بات تو میری سمجھ میں نہیں آئی کل میرا واپس جانے کا پکہ پروگرام تھا جانے سے پہلے مجھے یوں ہی خیال آیا کہ مجھے ٹاؤن کمیٹی والوں سے مل لینا چاہیے جوائرات والے مکان کی تلاش میں ان سے مدد مل سکتی ہے کیا تم انہیں خوبیہ نقشہ دکھانا چاہتے تھے چناب میں اتنا خودگرض بھی نہیں ہوں کل تمہیں ان کے ساتھ زمین خریدنے کے بہانے سے تعلقات پیدا کرنا چاہتا تھا لیکن ابھی میں دفتر سے دوری تھا کہ میں نے آپ کو دفتر سے نکلتے دیکھا میں ایک طرف ہو گیا اور آپ کے جانے کے بعد مہنشی سے آپ کے بارے میں پوچھا اس نے بتایا کہ آپ پچاس سال پرانے کسی مکان کے بارے میں پوچھ گچھ کرنے آئے تھے یہ سن کر میرے کان کھڑے ہو گئے پچاس سال پرانا تو ایک ہی مسئلہ ہے میں سمجھ گیا کہ آپ نے نقشے کی نقل تیار کر کے اپنے پاس رکھ لی ہے چناب یہ تو اچھی بات نہیں ہے دمان خان سمجھ گیا کہ سنیل ورمہ اس کی چالک کی سمجھ گیا ہے وہ جہاں دیدہ آدمی تھا اور اپنے مخالفوں کو میٹی گوڑی سے ماننے کا قائل تھا اس نے نرمی سے کہا سنیل ہماری تمہاری بات دے ہو چکی ہے اس لیے تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے تم جلدی مت کرو پرنا معاملہ بگڑ جائے گا فیلحال باپس پٹھان کوٹ چلے جاؤ اور اپنا پتہ مجھے دے جاؤ جب یہاں کے عالی سازگار ہو جائیں گے تو میں تمہیں پیغام بھیجوا دوں گا اور ٹاؤن کمیٹی کا معاملہ یہ ہے کہ میں اپنے کام سے وہاں گیا تھا میں نے جس پچاس سالہ پرانے مکان کے بارے میں دریافت کیا تھا وہ میرے ایک مرید کا ہے اس پر کسی نے ٹونا کیا ہوا ہے مجھے اپنے عمل کے زور سے پتا چلا ہے کہ اس کی بنیادوں میں سور کے بال دفن ہیں آج کل میں اس ٹونے کا توڑ کر رہا ہوں دراصل تمہارے ذہن پر مطفون جواہرات اور پچاس سالہ پرانا مکان چھائے ہوئے ہیں سنیل برما اس کے پیروں میں بیٹھ گیا اور اس کی ٹانگیں تباتے ہوئے بولا مہاراج آپ بہت پہنچے ہوئے آدمی ہیں آپ کو جواہرات کا سارا حال معلوم ہو چکا ہے میرا بھی حصہ رکھیں میں نے اس نقشے کے قارن بڑی کٹھنائیاں برداش کی ہیں بھگوان آپ کو سکھی رکھے گا ابھی تم جاؤ خان نے اس کا کندھر تھپ تھپایا میں تمہیں چٹھی لکھ دوں گا جاؤ اب تم سنیل کی نظریں بتا رہی تھیں کہ اسے زمان خان کی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا اس نے اٹھتے ہوئے کہا مجھے کسی چور راستے سے باہر جانا ہوگا وہ گورے یا اس کا کوئی آدمی ضرور میری تاک میں ہوگا وہ شام کا وقت تھا اور گلی سہنو اس لوگوں کے بولنے کی آوازیں آ رہی تھی گھبرانے کی ضرورت نہیں سنیل فرما سمان خان نے کہا اس نے دل میں سوچا کہ اچھا ہے یہ بھی گوروں کی گولیوں کا نشانہ بن جائے خام خام حلق میں اٹک رہا ہے پھر فوراں ہی ایک دوسرا خیال اس کے ذہن میں آیا اس نے پوچھا سنیل فرما تم وہ نقشہ تو جیم میں لے کر نہیں پھر رہے نہیں مہاراج وہ نقشہ میں نے بڑی محفوظ جگہ چھپا دیا ہے سنیل فرما نے چھوٹ بولا وہ نقشہ اس نے اپنے جوتے کے طلبے کے اندر چھپا رکھا تھا سمان خان کے ذہن میں دوسرا خیال یہ آیا تھا کہ اگر سنیل فرما گوروں کے ہاتھوں مارا گیا اور انہوں نے نقشہ حاصل کر لیا تو صورتحال پہلے سے زیادہ خطرناک ہو جائے گی اس نے سنیل فرما کو اس کی درخواست پر ایک چادر دی اور پچھلے دروازے سے باہر نکال دیا گلی تقریباً سنسان پڑی تھی سنیل فرما تاریکی میں چلتا ہوا آگے پڑھا اس نے کمر میں بندہ ہوا پسٹول نکال کر ہاتھ میں پکڑ لیا تھا ابھی وہ گلی کے کونے سے ادھر ہی تھا کہ اسے سڑک پر ایک کار کی چھلک دکھائی تھی وہارستہ آستہ چلتی ہوئی آگے پڑھتی دکھائی تھی اس کا مطلب یہ تھا کہ گوریں اس کی تلاش میں گرد گرد منڈلہ رہے تھے سنیل فرما کو کار میں صرف ایک ہی گورہ نظر آیا تھا غالباً دوسرا پیدل اس علاقے میں نگرانی کر رہا تھا سنیل برما دیوار کے ساتھ چپک گیا جب کار آگے پڑی تو جلدی سے ملا اور تیز قدم اٹھاتا ہوا پاپس ہو لیا اس کا دل پڑے سور سے تھڑک رہا تھا اسے یقین تھا کہ گورے باہر نکلنے والے راستوں پر نظر رکھے ہوئے تھے سمان خان کے مکان سے چند قدم آگے ایک دروازے پر عوم لکھا ہوا دکھائی دیا گویا وہ کسی ہندو کا گھر تھا اس نے احتیاط سے دروازے پتستک دی اور دروازے کی مہراب میں دیوار کے ساتھ چپک گیا لمحے بھر کے بعد ایک پرپا اندام شخص نے جو سہوکار معلوم ہوتا تھا دروازہ کھولا لالا جی نمزکار سنیل برما نے کہا میرے نام سنیل برما ہے میں ایک پردیسی ہوں ایک مکان کا سودا کرنے ادھر آیا تھا کچھ ہنڈے میرے پیچھے لگ گئے ہیں مجھے گھڑی دو گھڑی کے لیے پناہ کی ضرورت ہے لالا جی نے سر سے پیر تک سنیل برما کو دیکھا اور اندازہ لگا لیا کہ بھلا آدمی معلوم ہوتا ہے بھائی سنیل تم کہاں کے رہنے والے ہو میں فیض آباد کا رہنے والا ہوں ادھر میرا آرٹسٹ کا کاروبار ہے سارے کاروباری مجھے جانتے ہیں فربان دام ساوکار نے اپنا نام پرتاب بتایا اور چند سوالات کرنے کے بعد سنیل برما کو اندر بیٹھک میں لے گیا تھوڑی دیر پہلے اپنے گولی چلنے کی آواز سنی ہوگی سنیل برما نے کہا یہ گولیاں مجھ پر چلائی گئی تھی معاملہ کیا ہے پرتاب نے پوچھا تو میں خوراں پولیس کے پاس جانا چاہیے لالا جی بات دراصل یہ ہے کہ جس جائدات کا میں نے سودا کیا ہے اس میں دو غیر ملکی بھی دلچسپی لے رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ میں اس سودے سے دست بردار ہو جاؤں لیکن سودے میں منافع بہت بھاری ہے جائدات کا مالک سائی بصول کر چکا ہے اب میں سودا کیسے چھوڑ دوں یہ غیر ملکی اسی وجہ سے میری جان کے دشمن ہو گئے ہیں مجھے ختم کر دینا چاہتے ہیں اس وقت بھی وہ اپنی گاڑی میں ادھر ہی چکل لگا رہے ہیں رام 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 پھر تو تمہیں باہر نہیں نکلنا چاہیے برطاب نے کہا میں اپنی پتنی سے کہہ کا تمہار لیے اوپر والا کمرہ کھلوا دیتا ہوں تم دو چار دن ادھر ہی رہو جب معاملہ تھنڈا ہو جائے تو چلے جانا یہ سن کر سنیل خوش ہو گیا اس گھر میں وہ نہ صرف جوزف اور جان سے محفوظ رہ سکتا تھا بلکہ زمان خان پر بھی نظر رکھ سکتا تھا اسے یقین تھا کہ خان کی نیت خراب ہو چکی ہے اور وہ جوائرات حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے برطاب اسے جو بھی سینے کے ذریعے اوپر والے کمرے میں لے گیا سنیل برمان نے کھڑکی سے باہر دیکھا وہاں سے خان کے مکان کا پیرونی دروازہ اور نشت کا کی کھڑکیاں ساف نظر آتی تھیں جہاں سے زمان خان کی ہدایت پر اپنی بیوی مشل کو واپس چھوڑایا تھا اور ایک معقول رقم مکان خریدنے کے لیے ساتھ لے آیا تھا اس کے علاوہ اس نے ایک ریوولور کا انتظام بھی کر لیا تھا اب اس کا قیام زمان خان کے ایک کھر پر تھا زمان خان کا مکان خاصا کشادہ تھا اس میں اس کی مومر بیوی اس کا چھوٹا بیٹا نیاز خان اس کی بیوی اور بچے رہتے تھے خان نے اپنی بیوی اور بچوں کو خوبیہ جوائرات کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا انہیں اس بارے میں کوئی شک بھی نہیں ہوا تھا کیونکہ خان اپنے موکلوں کے معاملات ہمیشہ راضی میں رکھتا تھا لیکن جانزیب اور سنیل ورما کے معاملے میں انہیں تجسس ہوتا چاہ رہا تھا زمان خان اس بات سے بے خبر تھا کہ سنیل ورما اس کے ایک پروسی کے ہاں مقیم تھا اور اپنی بیداری کا زیادہ تر وقت اس کی نگرانی میں سرف کر رہا تھا جانزیب کی واپسی کے پانچویں روز خان نے کہا صورتحال کچھ پرسکون ہو گئی ہے سنیل ورما موت کے خوف سے غالباً ہمیشہ کیلئے واپس چلا گیا ہے اور تین دو سے وہ انگریز بھی نظر نہیں آئے اس وقت صبح کے دس بجے تھے اور دونوں نششتگاہ کے ایک گوشے میں بیٹھے آہستہ آہستہ باتیں کر رہے تھے میرا خیال ہے کہ ہمیں آج ہی کام شروع کر دینا چاہیے جانزیب نے کہا میں اپنا سارا کاروبار چھوڑ کر یہاں بیٹھا ہوا ہوں آپ نے ابھی تک یہ بھی نہیں بتایا کہ آپ کے عمل میں کیا نتیجہ نکلا ہے خان نے جانزیب کو یہ چکر دے رکھا تھا کہ وہ سپلی عمل کے ذریعے مطفون جواہرات کا سراخ لگانے کی کوشش کر رہا ہے حالانکہ وہ مکان نمبر 2 آپلک 16 کے بارے میں تمام ضروری معلومات حاصل کر چکا تھا اب صرف مالک کو مکان پروف کرنے کے لیے رازی کرنا باقی تھا میں نے اپنے عمل کے ذریعے نہ صرف مکان کا پتہ بلکہ مالک کے مکان کا نام بھی معلوم کر لیا ہے جانزیب کی آنکھیں خوشی سے چمکنے لگیں بولا مم مجھے مجھے یقین ہے کہ آپ نے جواہرات کے بارے میں معلوم کر لیا ہوگا کیا یہ جواہرات ابھی تک اپنے ٹھکانے پر موجود ہیں مکان نمبر 2 بٹا 16 اور مالک مکان کا نام نواز دین معلوم ہوا ہے لیکن جواہرات کے لیے چالیس دن کا عمل کرنا پڑے گا اور میرا خیال ہے کہ یہ عمل مکان خریدنے کے بعد بھی کیا جا سکتا ہے تو پھر اب دیر کس بات کی ہے اگر آپ کہیں تمہیں ٹانگا لے آؤں روانگی سے پہلے یہ فیصلہ کر لینا چاہیے کہ ہم مالک مکان سے کس طرح پاس شروع کریں گے یہ بات تو ہم تے کر چکے ہیں جانزیب نے کہا میں ایک کاروباری آدمی ہوں اور اس علاقے میں کاروبار شروع کرنا چاہتا ہوں مجھے اپنی رہائش کے لیے ایک مکان کی ضرورت ہے تھوڑی دیر کے بعد جانزیب ٹانگا لے آیا اور دونوں اس میں بیٹھ کر روانہ ہو گئے پرتاب کے مکان کی کھڑکی سے سنیل برمانی کی منظر دیکھا تو تیزی سے نیچے کی طرف بھاگا مکان نمبر 2 بٹا 16 کی حالت نہای شکستہ تھی پتھروں کی پنی ہوئی تقریباً چار پھے ٹونچی چار دیواری جگہ جگہ سے ٹوٹی ہوئی تھی لکڑی کا صدر دروازہ ٹوٹا ہوا تھا اور ایک خاص زعبیے پر زمین میں فسا ہوا تھا تاہم اندر داخل ہونے کے لیے صدر دروازے والا راستہ اختیار کرنے کی ضرورت نہیں تھی شکستہ دیوار میں اندر داخل ہونے کے کئی راستے موجود تھے سین کا ایک حصہ اس بات کی چکلی کھا رہا تھا کہ یہاں کسی زمانے میں لان اور باغیچہ بنانے کی کوشش کی گئی تھی لیکن اب وہاں اونچی خاص خدرو پودے اور چند بے ہنگم ترخت اگے ہوئے تھے رہائشی عمارت کی حالت بھی خاصی خستہ تھی دیواروں میں دڑاڑیں پڑی ہوئی تھی کھڑکیوں میں شیشوں کی جگہ پر گتے اور سنگ آلوٹ ٹین کے ٹکڑے لگے ہوئے تھے مرکزی دروازے پر ٹاٹ کا ایک پھٹا ہوا ٹکڑا لٹک رہا تھا سین میں نیف درجن کے قریب بچے جو کم خوراکی کا شکار نظر آئے تھے ادھم مچا رہے تھے زیادہ تر بچے ننگے پیر اور میلے لباس پہنے ہوئے تھے ٹانگے کو فارغ کرنے کے بعد جہاں سیف نے ہیرسیز گھنڈا نمہ مکان کا چائزہ لیا اور سمان خان سے مخاطب ہو کر بولا یہ ہے وہ مکان جس میں لاکھوں کی مالیت کی جوائرات دفنے ہاں یہ ہے سمان خان نے کہا لیکن پھلحال جوائرات کا ذکر پھول جاؤ لیکن جہاں زیب اپنی حیرت کا اظہار کیے بغیر نہ رہ سکا بولا اگر وہ لاکھوں کی جوائرات مالک مکان کے ہاتھ لگ جائے تو اس جگہ پر محل بنا ہوتا اپنی اپنی قسمت کی بات ہے سمان خان نے کہا محل تو نہیں مگر یہاں خوبصورت بنگلہ ضرور تعمیر ہوگا دونوں آکے بڑھے تو سین میں کھیلنے والے بچے کھیل چھوڑ کر ان کے قریب پہنچ گئے اور عجیب نظروں سے دونوں کی طرف دیکھنے لگے ان کے اندر دھسی ہوئی آنکھوں میں حیرت تھی شاید اس شکستہ دروازے سے کبھی کسی سفید پوش مہمان نے قدم نہیں رکھا تھا بیٹے بات سنو سمان خان نے ایک لڑکے سے کہا اس کے عمر نو دس سال کے لگ بھگ تھی اور وہ سب بچوں سے بڑا لگتا تھا یہ مکان کس کا ہے یہ میرے اببہ کا ہے لڑکے نے جواب دیا ایک لڑکی جو عمر میں اس سے ایک سال چھوٹی معلوم ہوتی تھی جلدی سے بولی اس کے اببہ کا نہیں ہماری دادی کا مکان ہے چل پیچھے ہٹ لڑکے نے لڑکی کو ایک طرف دھکیلا دادی کے بعد یہ مکان میرے اببہ کا ہو جائے گا ویسے ہم سب لوگ مل کر رہتے ہیں یہ میری چچا کی بیٹی ہے اور یہ دونوں میری پھوپی کے بیٹے ہیں اس نے دو چھوٹے بچوں کی طرف اشارہ کیا میرے اببہ دے بڑے ہیں چھوٹ 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 پھوپی کے ایک بیٹے نے کہا اس کے وہ چھ سات سال کے قریب تھی سب سے بڑی تو نانی جان ہے ان کے تو بال بھی سفید ہیں خان نے بڑے لڑکے سے پوچھا تمہارے اببہ کا نام کیا ہے میرے اببہ کا نام نور تین ہے لڑکی نے کہا میرے اببہ کا نام خیر تین ہے ایک معمبر شخص جس کی عمر اسی پچاسی سال کے لگ پک معلوم ہوتی تھی چھڑی ٹیکتا ہوا گلی میں سے کسر رہا تھا اس کی نظر زمان خان پر پڑی تو وہ رک گیا وہ بھویں سکر کر اسے کھننے لگا ارے زمان صاحب آپ یہاں کیا کر رہے ہیں اس نے پوچھا خان محمد شخص کی طرف ملا اور اسے پہچاننے کی کوشش کرنے لگا اور پھر بولا میں آپ کو پہچانا نہیں میں سمی اللہ ہوں محمد شخص نے کہا مرزا سمی اللہ وہ آگے ہے میرا غریب خانہ اوہ مرزا صاحب آپ تو بالکل پہچانی نہیں جاتے سات سال پہلے جب میں نے آپ کو دیکھا تھا تو آپ کے چہرے پر داڑی تھی داڑی بہت سج رہی ہے آپ کو ماشاءاللہ اور سنائیں کیسے مزاج ہیں بس اب تو چل چلاؤ کا وقت ہے کسی دن بستر پہ لیٹ گئے تو پھر اٹھنے کی نوبت نہیں آئے گی آپ یہاں کیسے تشریف لائے ہیں اور ان صاحب کو تو پہلے کبھی نہیں دیکھا کیا یہ آپ کے عزیز ہیں جی ہاں ایک طرح سے عزیز ہی ہیں جہاں زیب ہے ان کا نام یہ یہاں آباد ہونے کا ارادہ رکھتے ہیں کسی سے سنا تھا کہ یہ مکان پر آئے فروغ تھے ہم پتہ کرنے ادھر آئے تھے اس کا مالک کون ہے مزاج صاحب نے گہرا سانس لیا اور پرت تاثف انداز میں سر ہلاتے ہوئے بولے اب تو اس مکان کا کوئی بھی مالک نہیں ہے آپ نے نوازدین کا نام تو سنا ہوگا پرنس سندیب کمار کا پفہ تار تھا بڑا جیالا جوان تھا ہائے ہائے کیسی علمناک موت تھی اس بیچارے کی آج بھی وہ منظر یاد آتا ہے تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں یہ اسی کا مکان ہے اس کی بیوہ اپنے بچوں سمید اسی میں رہتی ہے خان پرنس سندیب کا نام سنکت چوکا کہ نوازدین کسی حادثے میں ہلاک ہو گیا تھا حادثہ نہیں قتل مرزا سمیع اللہ نے کہا پرنس سندیب نے اسے میری آنکھوں کے سامنے قتل کیا تھا یہی تو اس کا سب سے بڑا قصور تھا اگر وہ پرنس کا وفادان نہ ہوتا تو شاید جوانی کی موت نہ مرتا آپ نے وہ فرہات کیانی والی ڈکیتی کے بارے میں تو سنا ہوگا اس ڈکیتی کی سزا نوردین کو دی گئی تھی کیونکہ وہ وفادار ہونے کے ساتھ ساتھ پرنس کا محافظ بھی تھا فرہات کیانی کا نام سن کر جہاں سے اور زمان خان پوری طرح مرزا سمیع کی طرف متوجہ ہو گئے ان کی دلچسپی کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ فرہات کیانی کے نقشے کے مطابق مسروکہ جواہرات نوازدین کے گھر میں تفن تھے فرہات کیانی کی ڈکیتی کا حال تو مجھے اچھی طرح معلوم ہے خان نے کہا لیکن نوازدین کے قتل کی بابت میں نے کبھی نہیں سنا کیا وہ فرہات کیانی سے مقابلہ کرتا ہوا مارا گیا تھا اس زمانے میں تو یہی مشہور کیا گیا تھا مگر حقیقت تو کچھ اور تھی مرزا سمیع اللہ نے بتایا کہ وہ خود بھی پرنس سندیب کے محافظ دستے میں شامل تھے جس رات ڈکیتی کی بارداد ہوئی اس رات دیگر پانچ محافظوں کے ہمراہ پیلس کی حفاظت پر معمول تھا ساتھویں تفاہ دار کا نام نوازدین تھا دو محافظ پیلس کے اندر گشت کر رہے تھے اور چار سدھتروازے پر موجود رہتے تھے نوازدین کو چونکہ ان کی ڈیوٹی بھی دینا پڑی تھی اس لیے وہ رات کے بارہ بجے محافظوں کو ہدایت دینے کے بعد سردہ دروازے کے قریب بنے ہوئے گارٹ روم میں آرام کرنے چلا گیا بارہ سے دو بجے کے دوران جن دو محافظوں کی گشت کی ڈیوٹی تھی وہ باقی چکے کونے میں جا کر سو گئے پندرہ بیس منٹ بعد فراد گیانی اپنے آدمیوں کے ہمراہ پیلس کی دیوار پھان کر اندر داخل ہوا اور بڑی خاموشی تھے بارداد کر کے باہر نکل گیا بارداد کا پتہ اس وقت چلا جب باہر سے فائرنگ کی آوازیں سنائی تھی اس کے ساتھ ہی پیلس میں کھل بلی مچ گئی ڈاکو پیلس کے قیمتی جواہرات اور نکتی لوٹ کر لے گئے تھے اور کسی کو کانو کان خبر نہیں ہوئی تھی پھر انسندیب جو ریاست کا حکمران تھا سخت تیش میں تھا تب ہی طور پر اس نے سب سے پہلے محافظوں کو بلائیا اور ان سے جواب تلبی کی جن دو محافظوں کی گشت پر ڈیوٹی تھی وہ خائب تھے خالباً وہ پرنس کے عطاق کے خوف سے فرار ہو گئے تھے لیکن کسی نے پرنس کے کان میں یہ بات ڈال دی کہ دونوں محافظ ڈاکو کی ساتھ ملے ہوئے تھے اور ڈکیتی انہی کتاب ان سے ہوئی تھی نوازدین پرنس نے گھرچ کر پوچھا بارداد کے وقت تم کہاں تھے میں گارڈ روم میں تھا نوازدین نے مطانس سے جواب دیا میں تھوڑتے پہلے ہی وہاں گیا تھا ہمیں معلوم ہوا ہے کہ جن محافظوں کی تم نے ڈیوٹی لگائی تھی وہ ڈاکو کے ساتھ ملے ہوئے تھے یہ غلط ہے جناب وہ دونوں پھروسے کے آدمی ہیں اور جناب کے پرانے نمک خار ہیں تم مجھے غلط کہتے ہو پرنس مغلوب القضب ہو کر بولا کیا تم خود کو مجھ سے زیادہ عقل مند سمجھتے ہو اگر وہ نمک حلال تھے تو فرار کیوں ہو گئے تم نے اسے نمک حراموں کی ڈیوٹی کیوں لگائی تھی جناب ان کے بارے میں ہمیں کبھی کوئی خراب رپورٹ تو نہیں ملی تھی کیا یہ کم خراب رپورٹ ہے جو ہمارے سامنے ہیں بلکہ یہ سب تمہاری ملی بھگت سے ہوا ہے تم خود بھی ڈاکو سے ملے ہوئے ہو تم نے جان بوجھ کر ان سب کی ڈیوٹی لگائی تھی پندرہ مند کے اندر کوئی شخص نہیں سو سکتا لگا کر گارڈ روم میں سو گئے اور ڈاکو پیلس میں داخل ہو گئے جنابِ آلی آپ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں میں یہ نوکری پرنس اندیپ نے جلدی سے ریولور نکالا اور سب کے سامنے نوازدین کا جسم چھلنی کر دیا یہ دیکھ کر سب پر سکتا تاری ہو گیا اس کڑیل جوان نے سب کے سامنے دم توڑ دیا اور اس کی لاش پیلس کے دوسرے حصے میں پھیک دو پرنس نے دو محافظوں کو حکم دیا پولس کو یہی بتایا گیا کہ اسے ڈاکو انہیں ہلاک کر دیا ہے پھر اس کے خوف سے کسی نے زبان سے کوئی دوسری بات نہ نکالی محافظوں نے بے صحیح کیا جیسے ان سے کہا گیا تھا تھوڑی در کے بعد لاش پولس کے حوالے کر دی گئی چونکہ ڈاکو کے مقابلے کے دوران چار پانچ پولس والے بھی ہلاک ہوئے تھے اس لئے کسی نے نوازدین کی موت کے بارے میں کوئی سوال نہ کیا مرزا سمی اللہ نے بات ختم کی تو ان کی آنکھوں سے آنسو پہنے لگے اب اس مکان میں نوازدین کی بیوہ اپنے بچوں کے ساتھ رہتی ہے بڑی ہی نیک عورت ہے محنت مزدوری کر کے اپنے بچوں کو پالا ہے اتنے میں اندر سے وہی لڑکا نکلا اور خان صاحب سے بولا اندر آ جائیں دادی بولا رہی ہیں دونوں مرزا کو خداحافظ کے کر گھر میں داخل ہو گئے اندر ایک کمرے میں وہ لڑکے کے ساتھ داخل ہوئے کمرے کی حالت بہت ہی شکستہ تھی اور تین چار خستہال مونڈے پڑے ہوئے تھے اور ایک بڑی عورت ان میں سے ایک پر برائی چمان تھی رسمی علیک سلیک کے بعد انہوں نے مرہوم نورتین کی تعریف کی اور پھر مدے پر آتے ہوئے کہا کہ وہ اس مکان کو خریدنا چاہتے ہیں بڑی بی نے ایک تھنڈی آہ بھری اور کہا مرہوم واقعی بڑے نیک انسان تھے اس وقت میرے تیرہ نوازے اور پوتے پوتیاں ہیں بیٹے محنت مزدوری کرتے ہیں تو پوتے بھی کام پر لگ گئے ہیں ہم نے بہت غربت دیکھی ہے کئی کئی وقت ہمارے گھر میں چولا نہیں چلتا تھا غربت تو اب بھی ہے مگر اب چولا تھنڈا نہیں ہوتا میں اس حال میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں عزت سے اپنے گھر میں بیٹھی ہوں کسی کی محتاجی نہیں ہے سب اپنے ہیں دکھ درد کے ساتھ ہیں بچوں کی رونک بھی ہے اللہ نے آپ کو بڑا سب دیا ہے خان صاحب نے کہا مرزا صاحب بھی آپ کی بہت تعریف کر رہے تھے میں نے کچھ معلومات حاضر کی ہیں یہ جیسے مکان کی دس لاکھ سے زیادہ قیمت نہیں ہے ہم آپ کو بارہ لاکھ دینے پہ تیار ہیں آپ دس مر لے یا ایک کنال زمین پر مکان بنوالیں زیادہ سے زیادہ چھ سات لاکھ روپے خرچ ہوں گے اور مکان بھی اچھا بن جائے گا دیکھو بھائیا مجھے پیسوں کا لالچ نہیں ہے اس گھر میں بڑے چھوٹے ملا کر انیس افراد رہتے ہیں سب کا کھانا ایک جگہ پکتا ہے یہ اس گھر کی برکت ہے میں نے بڑے اچھے اچھے گھروں میں جوتھیوں میں دال بڑھتی دیکھی ہے میں جانتی ہوں کہ دوسری جگہ اسی برکت نہیں ہوگی آپ کوئی اور مکان دیکھیں جہاں زیب کو بڑیا پر غصہ آ رہا تھا اس کے خیال میں وہ مکان آٹھ لاکھ کا بھی نہیں تھا جبکہ اس نے پارہ لاکھ کی پیشکش کر دی تھی بولی لوگوں کی ذہنیت بھی عجیب ہوتی ہے خام خام بعض چیزوں کے ساتھ برکت منصوب کر دیتے ہیں مٹی اور ایٹوں میں بھلا کیا برکت ہو سکتی ہے دادی اممہ آپ سوچ لیں اس نے اپنے غصے کو دباتے ہوئے کہا اپنے بیٹوں سے مشورہ کر لیں اگر آپ کہیں گی تو ہم کچھ پیسے اور پڑھا دیں گے بیٹے تو فوراں ہی تیار ہو جائیں گے لیکن ان کو کیا بتا کہ اکھٹے رہنے میں کیا برکت ہوتی ہے میں تمہیں ابھی بتائے دیتی ہوں کہ یہ مکان میرا ہے جب تک میں زندہ ہوں اس مکان کو کوئی نہیں بیت سکتا میرے منہ کا انتظار کریں اور اب زندگی میں دن ہی کتنے رہ گئے ہیں زمان خان سمجھ گیا کہ اصل رکاوٹ اس پڑھیا کی عمر تھی وہ زندگی کے آخریہ یا میں اکھار پچھار نہیں کرنا چاہتی باتوں کے دوران وہ کمرے کا جائزہ بھی لیتا رہا تھا کمرہ مستطیل تھا اور اس کا ایک دروازہ پچھلی طرف بھی کھلتا تھا اس طرف سے بطنوں کی کھڑ کھڑا ہٹ سنائی تے رہی تھی اما جی اس طرف برچی خانہ ہے زمان خان نے پوچھا ہاں اس طرف برچی خانہ ہے دادی اما نے جواب دیا مگر تمہیں کیسے پتا چلا خان جو مصروع کا جوائے رات تک پہنچنے کا کوئی اور طریقہ سوچ رہا تھا چالا کیسے بولا آپ نے میرے تارک پر غور نہیں کیا میرا نام زمان خان ہے میں صفلی عملیات کا ماہر ہوں لوگ مجھے آمل بابا کی حیثیت سے بھی چھانتے ہیں حیرت ہے کیا آپ نے میرا نام نہیں سنا میں پچیس سال سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں عورت نے کہا اس کا لہجہ عجیب تھا تم وہی ہو میں نے تمہارا نام نہیں سنا تم مکان کی خریداری کی بات چھوڑو اپنے عمل کی بات کرو بڑھیا کی باتوں نے دونوں کو ایک بات پھر حیرت میں ٹال دیا خان نے سفید بالو والی بڑھیا کو بلجی ہوئی نظروں سے دیکھا کہیں اسے شبہ تو نہیں ہو گیا تھا اس نے کہا میں آپ کی بات نہیں سمجھ سکا آپ پچیس سال سے میرا انتظار کیوں کر رہی ہیں دادی امہ نے کہا میں نے پچیس سال پہلے تمہیں خواب میں دیکھا تھا تم بلکل اسی خولیے میں ہمارے گھر آئے تھے خواب میں مجھے خیال آتا ہے کہ یہ کوئی جالی پیر ہے تم جہاں قدم رکھتے ہو وہاں ٹھیک رے جھڑنے لگتے ہیں پہلے تو وہ ٹھیک رے مٹی کے معلوم ہوتے ہیں لیکن جب میں ایک ٹھیک رہ اٹھا کا دیکھتی ہوں تو وہ سونے کا بن جاتا ہے میں جلدی جلدی سارے ٹھیک رے اٹھا لیتی ہوں اور دل میں کہتی ہوں کہ یہ عجیب جالی پیر ہے کہ اس کے پیروں سے سونے کے ٹھیک رے جھڑتے ہیں خواب میں میں نے اور بھی بہت کچھ دیکھا تھا اب تم اپنے عمل کے زور سے بتاؤ کہ اس خواب کا کیا مطلب ہے سمان خان کے چہرے پر الجھنم ادار ہو گئی بولا آپ نے اور کیا دیکھا تھا آگے کا کچھ اچھا نہیں تھا اور مجھے یاد بھی نہیں رہا خان نے اندازہ لگایا کہ عورت خواب کا باقی عصہ بتانا نہیں چاہتی تھی خواب تو اچھا ہے اس نے کہا اس کی تعبیر یہ ہے کہ میں آپ کے اگر خوشحالی کا پیغام لے کر آؤں گا اور یہ جو گھاک میں لائے ہوں یہ آپ کے خواب کے مطابق ہے آپ کو مکان پھروک کرتے نہ چاہیے مکان بیچنے کی نہیں عمل کی بات کرو دادی اماں نے اسرار کیا ٹھیک ہے خان نے چالا کی سے کہا عمل کیلئے مجھے پورا مکان دیکھنا پڑے گا مکان تم دیکھ سکتے ہو دادی اماں نے کہا آؤ میرے ساتھ دادی اماں نے گھر کے عورتوں کو ایک طرف کر دیا اور خان کو باری باری تمام کمرے دکھا دیئے تمام کمرے دیکھنے کے بعد زمان خان کو یاد آیا کہ نقشے میں جو علامتیں بنی ہوئی تھی وہ مشاکی حصے میں تھی اور مشاکی اسے ہی میں وہ کمرہ تھا جس میں دادی اماں بیٹھی ہوئی تھی لہٰذا وہ واپس اسی کمرے میں آ گیا اور مشاکی دیوار کا جائسہ لینے لگا اچانک اسے دیوار کا یہ قصہ الگ سا محسوس ہوا غالباً وہاں کچھ کھڑکی یا دروازہ تھا یہ جگہ کچھ الگ سی نظر آ رہی ہے اس نے کہا کیا یہاں کوئی کھڑکی وغیرہ تھی یہاں پر علماری تھی دادی اماں نے جواب دیا بعد میں میں نے اسے بند کروا دیا تھا سمان خان کو یاد آیا کہ نقشے میں اس عصے پر ایک چکھتا سا بنا ہوا تھا غالباً فراد کیانی اس جگہ کچھ کھڑکی سمجھا تھا کیا وہ مسلو کا جواہرات اس علماری کی نچلی دیوار میں دفن تھے تر یعنی تروازہ تو علماری کا بھی ہوتا ہے اس نے دونوں ہاتھ پھیلائے اور آنکھیں بند کر کے موہی موہ میں کچھ بڑھ بڑھانے لگا معلوم یہ ہوتا تھا کہ وہ کوئی عمل کر رہا ہے لیکن در حقیقت وہ نقشے کا تصور کر کے صورتحال پر غور کر رہا تھا تیر کے پہلے نشان کا رخ مشرق کی سمت تھا آگے کرسی تھی کرسی بطور علامت کے تھی کرسی کس چیز کی علامت ہو سکتی ہے اقتدار کی نہیں اقتدار کا یہاں کیا کام کرسی علامت ہو سکتی ہے ڈرینک روم کی یقیناً یہی بات ہے اور تیر کا نشان خالباً دروازے کو ظاہر کرتا تھا اس جسے میں دروازہ بھی موجود تھا دوسرے تیر کا رخ شمال کی طرف تھا آگے چمچہ تھا چمچہ چمچہ علامت ہو سکتا ہے کھانے کا گویا وہ جگہ کھانا کھانے کے لیے مخصوص تھی یعنی ڈائننگ ٹیبل کے لیے مخصوص تھی ایک طرف ڈرینک روم دوسری طرف برجی خانے کی علامت تھی تیسرے تیر کا رخ بھی چمچہ کی طرف تھا ساری بات دو اور دو چار کی طرح پوازے تھی مصروع کا جواہرات یا تو فرش کے نیچے تھے اور یا علماری والے حصے کی دیوار کے نیچے اغلب یہی تھا کہ وہ دیوار کے نیچے ہی تھے کیونکہ زیر درو دیوار کے الفاظ بھی دیوار کی طرف اشارہ کرتے تھے اس انکشاف کے بعد زمان خان کا دل خوشی سے بھر گیا وہ مستانوار چل آیا یا مشکل کشا خاجت روا اے ملچاو مابا کر اس کا صفایا کر اس کا صفایا بیکار دبایا بیکار دبایا دادی امہ خبرا کر بولی کیا ہوا کیا ہوا کس کا صفایا کرنے کی دعا کر رہے ہو اممہ سب کچھ معلوم ہو گیا ہے زمان خان نے اسی ترنگ میں کہا اس کمرے کی بنیادوں میں سور کے بال دفنے ان پر صفلی عمل کیا گیا ہے جب تک کہ بال نہیں نکلیں گے اس گھر کی نہوست دور نہیں ہوگی دادی اممہ کی بیٹی بہویں اور ان کی تین جوان بیٹیاں دروازے میں کھڑی ہے رسے زمان خان کی باتیں سن رہی تھیں ارے بہو سن رہی ہو دادی اممہ نے کہا میں نے تو پچیس سال پہلے بتا دیا تھا کہ اس گھر کی نہوست اس دن دور ہوگی جب ایسی ایسی شکل کا عامل یہاں قدم رکھے گا تو بھئیا اب جو کچھ کرنا ہے تمہیں کو کرنا ہے عمل سمان خان نے مخصوص انداز میں کہا عمل کرنا پڑے گا اممہ عمل تین راتوں تک اس کمرے میں دھونی رما کر عمل کرنا پڑے گا تب کہیں پتہ چلے گا کہ سور کے بال کس حسے میں دفن ہیں آپ ایک کالا بکرا ایک من امدہ چانول دس سیرکھی اور ایک سے لوبان مقوالیں دادی اممہ کا چہرہ لٹک گیا اتنا سامان ان کی طاقت سے باہر تھا کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد بولی یہ سب تو ہماری طاقت سے باہر ہے لیکن میں کل تک کچھ نہ کچھ کر ہی لوں گی تم یہ نہوست ہمارے گھر سے ختم کر دو جہاں زیب نے ایک طرف ہو کر جب میں ہاتھ ڈالا اور چند نوٹ نکال کر دادی اممہ کو دینے کی کوشش کی نا بیٹا یہ اپنے پاس ہی رکھو دادی اممہ نے اس کا ہاتھ پیچھے کر دیا تم تو غیر ہو میں نے تو اپنوں سے بھی کبھی کچھ نہیں لیا میرا اللہ بڑے خزانوں کا مالک ہے میں نے اس کے سوا کبھی کسی سے نہیں مانگا جب اس کا کرم ہوگا تو سب کچھ مل جائے گا پھر وہ زمان خان کی طرف مڑی بھئیہ میں کالی پیلے بکروں پر یقین نہیں رکھتی تمہارے کہنے سے یہ چیزیں لے آنگی لیکن جو کچھ ہوگا ہوگا اوپر والے کی مرضی سے ہی سب اسی کی مرضی سے ہوتا ہے زمان نے چالا کی سے کہا بندہ تو فقط وسیلہ ہوتا ہے میں کیا اور میری ہستی کیا اور ہاں یہ کمرہ آشام تک خالی کر دیں اور اسے اچھی طرح تھوڑ ڈالیں میں شام کو دوبارہ آوں گا وظیبے کے دوران مجھے ایک مضبوط قسم کے آدمی کی بھی ضرورت ہوگی ایسا آدمی جو بدروہوں سے نہ ٹرتا ہو بدروہوں کا ذکر سن کر دروازے میں کھڑی عورتوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا ایسے آدمی کا انتظام تو تم خود ہی کرنا تادی اماں نے کہا میرے بیٹے بدروہوں سے بہت ڈرتے ہیں زمان خان بھی یہی چاہتا تھا خوشتوں نے کے لیے سے ایک مضبوط آدمی کی ضرورت تھی اور وہ مضبوط آدمی جہاں زیب کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا دونوں وہاں سے خوش خوش رخصت ہو گئے مکان خریدے بغیر کام بن گیا تھا صرف تین ڈاتوں کی بات اور تھی اس کے بعد پرنس سندیب کے قیمتی جوائرات ان کے قبضے میں ہوں گے زمان خان اور جہاں زیب کے جانے کے بعد دادی جان کی پچاس سالہ بیٹی چھوٹی بہو بڑی بہو اور ان کی نوجوان بیٹی ڈرتی جھجکتی کمرے میں داخل ہوئیں وہ سب دادی سے بہت ڈرتی تھی اور ان کی خدمت بھی بہت کرتی تھی بڑی بہو دادی اماں کے کندر دبانے لگی اور چھوٹی بہو پھر دبانے لگی اے لڑکیوں کیا تمہارے پاس کوئی اور کام نہیں دادی اماں نے نرمی سے سرزنج کی سب کی سب میرے کمرے میں جمع ہو گئی ہو اماں کیا یہ وہی بابا تھے جنہیں آپ نے خان میں دیکھا تھا بڑی بہو نے پوچھا بابا نہیں چالی بابا دادی اماں نے کہا بہو بلکل وہی شکل وہی نقشہ دادی کی نوازی نرکس نے کہا لیکن دادی اماں ان کے پیروں سے تو سونے کی ٹھیک رہے نہیں جھڑے خواب کی باتیں اسے پوری نہیں ہوا کرتی ان کی تابیر نکالنی پڑتی ہے اماں کیا آپ ہمارے دن بھی پھر جائیں گے ان کی بیٹی فخر بیوی نے کہا ہمارے بچے بھی سکول جائیں گے اچھے کپڑے پہنیں گے اس کے آواز بھرا گئی ہمارے گھر بھی اچھا کھانا پکے گا ہاں بیٹی ضرور پکے گا اچھا کھانا دادی اماں نے بیٹی کے سر پر ہاتھ پھیرا تو خود ان کی آنکھوں میں بھی آنس ہوا گئے میرے بچے بھی اچھے کپڑے پہن کر اسکول جائیں گے تنگی کے بعد آسائش ضرور آتی ہے چھوٹی بھو نے کہا اماں اگرچہ جالی بابا تھا تو اس کے آنے سے گھر میں برکت کیسے ہوگی دیکھو میرا دل کہتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ہوگا ضرور خان میں میں نے سب کچھ اسی طرح دیکھا تھا اتنے میں اس کا ایک پوتا دوڑتا ہوا کمرے میں داخل ہوا دادی اماں دادی اماں ایک اور آدمی بھی آپ سے ملنے آیا ہے اس نے بھی اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں دادی اماں نے عورتوں کو دوسرے کمرے میں بھیٹیا اور لڑکے کو کہا کہ مہمان کو اندر لے آئے لمحے بھر کے بعد سنیل ورما اتر اتر دیکھتا ہوا کمرے میں داخل ہوا اور جھک کر بولا آداب دادی اماں نے اپنی سفید بھویں سکیر کر سنیل ورما کا جائزہ لیا اور پھر پوچھا کون ہو تم کس کام سے آئے ہو میرا نام سنیل ورما ہے جی سنیل ورما نے آج زی سے کہا پھر اندازہ لگاتے ہوئے پوچھا بالی جی سمان خان صاحب نے مکان کی کتنی قیمت لگائی ہے وہ یہ سمجھ چکا تھا کہ مسروع کا جوہرات اسی مکان میں کہیں تفند تھے تم یہ بات کیوں پوچھ رہے ہو دادی اماں نے پوچھا تمہارا زمان خان سے کیا تعلق ہے تعلق تو کوئی خاص نہیں ہے ہماری آپسی کاروباری ضد ہو گئی ہے زمان خان کے ساتھ جو آدمی تھا وہ جائدات کا تلال تھا میں بھی یہ کام کرتا ہوں آپ کا یہ مکان ایک بہت بڑی انگریز کمپنی خریدنا چاہتی ہے اور جہاں سے بھی یہ چاہتا ہے کہ وہ یہ مکان پہلے خود خریدے پھر انگریز کمپنی سے من پسند قیمت وصول کریں میں کمپنی کا ایجنٹ ہوں میں آپ کو اچھی سے اچھی قیمت دلا سکتا ہوں دادی اماں کو خیال آیا کہ خام میں انہوں نے زمان خان کے پیروں سے سونے کی جو ٹھیک رہے جھڑتے دیکھے تھے شاید یہ شک اس کی تعبیر بن کر آیا تھا لیکن مسئلہ پھر بھی مکان کا تھا جسے وہ بیچنا نہیں چاہتی تھی فرض کرو جہاں سے مجھے اس مکان کے بارہ لاکھ روپے دے رہا ہے انہوں نے کہا تو مجھے کتنے پیسے دے سکتے ہو بارہ لاکھ سنیل ورما نے آنکھیں پھیلائیں اچھا وہ یہاں تک پہنچ گیا ہے اگر اس نے بارہ لاکھ کی بولی دی ہے تو میں پندرہ لاکھ کی بولی لگاتا ہوں اس نے سوچا کہ اگر جہاں سے اپنے اس کھنڈر کے بارہ لاکھ لگائے ہیں تو مال یہی پر ہے لیکن میں نے بارہ لاکھ میں مکان فروق کرنے پر آماد کی صاحب نہیں کی وہ جاتے جاتے یہ بھی کہہ گیا ہے کہ یہ اس کی آخری بولی نہیں ہے وہ اس میں اضافہ بھی کر سکتا ہے اگر بات زید کی ہے تو وہ میرا مقابلہ نہیں کر سکتا آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ انگریز جس چیز کو پسند کر لیتے ہیں اسے حاصل کر کے چھوڑتے ہیں میری بولی بیس لاکھ ہے انگریزی کمپنی اس جگہ پر ہوتل کھولنا چاہتی ہے میں کل دوبارہ آپ کی پاس آؤں گا مجھے بشواش ہے کہ جہاں سے بیس لاکھ سے آگے نہیں جا سکتا میں سوچوں گی دادی اممہ اور جن کا شکار ہو گئی بیس لاکھ روپے میں وہ اس سے اچھے دو مکان خرید سکتی تھی تم چار دن کے بعد آنا ہم آپس میں فیصلہ کرنے کے بعد خود جواب دے سکتے ہیں سنیل نے کہا کہ وہ کل پتا کرنے آئے گا وہ یہ موقع ضائع کرنا نہیں چاہتا تھا باہر نکل کر اس نے لال پرتاب کی سائیکل پکڑی اور چاروں طرف دیکھتا ہوا گیٹ کی طرف چھڑ پڑا ابھی وہ تھوڑی دور گیا تھا کہ اکب سے ایک کار آگے آئی اور تیزی سے اس کا راستہ روک کر کھڑی ہو گئی سنیل برما نے واپس ملنے کی کوشش کی مگر جان نے باہر نکل کر نہایت پھرتی سے اسے ریوالورک کی صدمے لے لیا پلیز سنیل برما نے کہا میں شریف آدمی ہوں اتنے میں جوزف بھی آ گیا اس نے ڈکی کھولتے ہوئے کہا اپنی سائیکل اس میں رکھو اور کار میں پیٹ جاؤ سنیل برما ان دو قاتلوں کے نرخے میں بے بس ہو گیا اس نے سائیکل ڈکی میں رکھی اور اگلی سیٹ پر دونوں گوروں کے درمیان جا بیٹھا کار تیزی سے ایک طرف روانہ ہو گئی چند منٹ بعد وہ ایک سنسان نوہی پنگلے میں پہنچ گئے گوروں نے کار گیراج میں کھڑی کی اور سنیل برما کو تکیلتے ہوئے تھے خانے میں لے گئے جان نے تیزی سے اس کی تلاشی لی اور اس کی جیبوں سے تمام چیزیں جن میں پسٹول بھی شامل تھا نکال لی لیکن ان کی مطلوبہ چیز یعنی کے نقشہ پرامت نہ ہوا ویل میسٹر سنیل میپ کتر ہے جوزف نے پوچھا تم ہم کو پریشان کر دیا سنو جوزف میرے پاس کوئی میپ نہیں ہے پائی گوڈ میپ میرے پاس نہیں ہے ہم تم کو مردر کرے گا اور یہیں زمین میں تفن کرتے گا چلتی بولو میپ کتر ہے اس نے پوچھا میسٹر جوزف میپ میسٹر ابیناش کے پاس تھا جب اس کو گولی لگی تو اس نے میپ کھا لیا میپ کھا لیا جان نے کہا یو میین اس کا پیٹ میں چلا گیا ہاں یہی ہوا تھا اس نے مجھے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اگر کوئی گڑ پڑ ہوئی تو وہ نقشہ کھا لے گا جان نے اس کے موپت تھپڑ مارا اور بولا یو ایڈیٹ اگر اس نے میپ کھا لیا تو تم اتنے دن سے یہاں کیا کرتا ہے تم واپس کیوں نہیں گیا سنیل ورما کا مکار ذہن کوئی قابل یقین کہانی سوچنے لگا وہ چند لمحوں تک اپنا گال سہلاتا رہا سر بات یہ ہے کہ ابیناش نے ایک تو بار مجھے نقشے کی جھلک دکھائی تھی اس لیے وہ مجھے تھوڑا سا زبانی یاد ہے سچی بات یہ ہے کہ میں اپنے طور پر وہ جگہ تلاش کر رہا ہوں جہاں جوائرات دفن ہیں تم جھوٹ بولتا ہے تم نے نقشہ کہیں چھپا رکھا ہے تم اس آلڈ میں زبان خان کے گھر کیوں گیا تھا وہ وہ آمل ہے اپنے عمل سے چھپی ہوئی باتوں کو معلوم کر لیتا ہے میں اس معاملے میں اس سے مدد لینا چاہتا تھا مگر اس نے انکار کر دیا جس علاقے سے ہم نے آت تمہیں پکڑا خودہ تم کیا کرنے گیا تھا صاحب میں تو پوری شہر میں گھومتا رہتا ہوں جان نے اس کے موپر ایک اور تھپڑ مارا اور بولا ہم ایک بیک سے تم کو پورا شہر میں تلاش کرتا پھتا تھا تم آج پہلی دفعہ باہر نکلا ہے کدھر گھوم ہو گیا تھا تم جان صاحب میں ایک غریب آدمی ہوں کچھ پر رحم کریں بے پاس نقشہ نہیں ہے پیر میسٹر سنیل نقشہ اس دیکھانے سے باہر نکلنے کا چابی ہے جوزف نے کہا جب تک تم ہم کو نقشہ کے بارے میں نہیں بتائے گا تب تک دروازہ نہیں کھولے گا اور کھانا پانی بھی نہیں ملے گا جان ایک زنجیر اٹھا لیا اور اس کا ایک کڑا سنیل کے پیر میں ڈال کر تالہ لگا دیا زنجیر کے دوسرے سرے پر لوہے کا من بھر کا وزنی کولہ لگا ہوا تھا سنیل ورما اس دیکھانے میں چل پھر تو سکتا تھا مگر اس گولے کی وجہ سے وہ خاصی مشکل میں تھا گورے کی کہتے ہوئے اوپر چلے گئے کہ وہ شام کو اس کی مرضی معلوم کرنے آئیں گے وہ اس کا پسٹول ساتھ لے گئے تھے اوپر دروازہ بند ہو گیا تھا اور تالہ لگنے کی آواز بھی سنائی تھی سنیل ورما نے اتر اتر دیکھا اور ایک روشندان کے قریب جا کر بیٹھا اور اوپر کی آوازیں سننے لگا تھوڑی دے بعد سائیکل کی کھڑ کھڑا ہٹ سنائی تھی سنیل ورما نے انتاظہ لگایا کہ گوروں نے پرتاب کی سائیکل نکال کر کسی کمرے میں بند کر دی تھی اوپری دروازہ بند ہونے کی آواز بہت کھوک لی تھی جس کا مطلب تھا کہ یہ بنگلہ خالی اور غیر آباد تھا لمے بھر کے بعد گاڑی سٹارٹ ہو گئی گیٹ بند ہوا اور تالہ لگنے کی آواز آئی گاڑی دوبارہ چلی اور چند لمحوں کے بعد جس کی آواز مادوم ہو گئی دے خانے میں پرخول سناٹا تاری تھا سنیل ورما ملا اور دے خانے کا جائزہ لینے لگا اس کی شکل انگریزی کے خورپ ایل جیسی تھی پشپا گرد کی دبیزتیں جمی تھی نیچی شد پر مکڑیوں نے جالے بنا رکھے تھے اور گیاں پہاں پرانا سامان اور ٹوٹا ہوا فنیچر پڑا ہوا تھا دے خانے میں چار روشندان اور صرف ایک دروازہ تھا روشندان کے شیشوں پر مٹی جمی ہوئی تھی اور درمیان میں موٹی موٹی سلاخیں لگی ہوئی تھی باہر درختوں اور پودوں کی شاخیں نظر آ رہی تھی بعض روشندان کے شیشیں ٹوٹے ہوئے تھے سنیل ورما نے اندازہ لگایا کہ وہ روشندان کے شیشیں اور پٹ آسانی کے ساتھ توڑ سکتا ہے دے خانے میں ایسا سامان موجود تھا جس کی مدد سے یہ کام مشکل نہیں تھا پرانا فرنیچہ اور ٹوٹی ہوئی لکڑیاں اس کام میں مددگار ثابت ہو سکتی تھی لیکن چوکٹ کو توڑنا یا سلاخوں کو نکالنا خاصا مشکل کام تھا اس میں کئی گھنٹے لگ سکتے تھے اور گورے اتنے اتنے احمق نہیں تھے کہ اس امکان کو نظر انداز کر دے تھے وہ واپس آنے کے بعد روشندان کا جائزہ ضرور لیں گے سنیل فرما لکڑی کی ایک پیٹی پر بیٹھ کر صورتحال پر غور کرنے لگا جیسا کہ جوزف نے کہا تھا تیخانے سے نکلنے کی چابی یعنی نقشہ اس کے چوتے میں موجود تھا وہ ہر طرف سے مایوس ہونے کے بعد اس چارے کو استعمال کر سکتا تھا لیکن اس میں بھی خطرہ تھا ان سب پاک قاتلوں سے کوئی بیعت نہیں تھی کہ وہ نقشہ حاصل کرنے کے بعد بھی اسے قتل کر کے اس کی لاش چنگل میں پھینک دیں لہٰذا نقشہ کو بہت سوج بوجھ سے اس عمال کرنے کی ضرورت تھی اچانک اسے خیال آیا کہ اس کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے سمان خان مسروع کا مال کے قریب پہنچ چکا ہے اور کسی بھی وقت اسے نکال سکتا ہے سوچتے سوچتے شام ہو گئی بھوک کی وجہ سے کمزوری بھی محسوس کرنے لگا تھا وہ اگر اسے صبح تک کھانا نہ ملا تو وہ چلنے پھرنے کے قابل بھی نہیں رہے گا لہٰذا اسے چل فیصلہ کرنا تھا شام ہوتے ہی تیخانے میں تاریخی پھیننا شروع ہو گئی تھی اور کونے خدروں سے سر سرہت کے آوازیں آنے لگی تھی یہ صورتحال سنیل ورما کو اور خوف زدہ کر رہی تھی تاریخی کے ان چانداروں میں زہریلے کیڑے یعنی سانپ اور پچھو بھی ہو سکتے تھے کیونکہ وہ تیخانہ برسوں سے غیر مستامل معلوم ہوتا تھا سنیل ورما نے آہنی گولہ اٹھا کر پیٹی کے اوپر رکھ دیا اور دونوں پیر اوپر کر لیے تاریخی گہری ہو گئی اور باہر سے سنائی دینے والی پرندوں کی آوازیں بھی مادھوم ہو گئیں ایک طویل انتظار کے بعد سنیل ورما نے کار کے انجن کے آواز سنی کار بنگلے میں داخل ہوئی انجن بند ہوا دروازے کھلے اور بند ہوئے پھر قدموں کی چاب سنائی دی اور باہر ایک بتی روشن ہو گئی تیخانے میں ہلکا سا اجالہ پھیل گیا سنیل ورما کی جی میں آئی کہ ایک موٹا سا جن ڈالے کا سیڑھیوں پر کھڑا ہو جائے اور جیسے گورے اندر داخل ہوں ان پر ٹوٹ پڑے وہ یہ سوچی رہا تھا کہ تیخانے کا دروازہ کھلا اور تارچ کی روشنی میں دونوں گورے آگے پیچھے سیڑھیوں پر نموتار ہوئے تارچ والے نے پہلے چاروں طرف روشنی ٹالی پھر روشن دان کا جائزہ لیا اور پھر سنیل ورما پر روشنی ٹالی تارچ جان کے ہاتھ میں تھی اور جوزف کے ہاتھ میں ریوالور تھا ویل مسٹر سنیل جان نے کہا تم نے کیا سوچا ہے سنیل اپنی جگہ سے ہلے بخیر بولا ساڑ آپ نے نقشہ پچاس ہزار ڈالر میں خریدنے کا وچن دیا تھا مگر آپ نے ابھی ناش کو قتل کر دیا اور ام میں بھی قتل ہونے کے لئے تیار ہوں جوزف نے ریوالور اس کی کنپٹی سے لگا دیا اور بولا نقشہ کدھر ہے جلدی بولو سنیل ورما نے ساری بات پہلے سے سوچ رکھی تھی بولا میں جھوٹ نہیں بولوں گا نقشہ میں نے ایک خوبیہ جگہ چھپا رکھا ہے اگر آپ مجھے پچاس لاکھ ڈالر دے دیں تو میں نقشہ آپ کے حوالے کر دوں گا ورنہ میں جان سے جاؤں گا اور آپ لاکھوں روپے کے جوائرہ سے محروم ہو جائیں گے اب پیسلہ آپ کے ہاتھ میں ہیں جان نے اسے ماننے کے لئے ہاتھ اٹھایا مگر جوزف نے اس کا ہاتھ روک دیا ٹھیک ہے ہم تم کو پیسہ دینے کے لئے تیار ہیں اس نے کہا یہ لیندین کیسے ہوگا صاحب میں کاروباری آدمی ہوں آپ کے ساتھ دھوکہ نہیں کروں گا مگر آپ پر مجھے بشواس نہیں ہے کیونکہ ایک تفاہ آپ ہمارے ساتھ دھوکہ کر چکے ہو میں آپ کو ایک آدمی کا بتا دوں گا آپ رقم اس کے پاس جمع کر دیں اور اسے رسید لے آئیں اس کے بعد میں آپ کو نقشہ والی جگہ پر لے چلوں گا دونوں آپ اس میں مشورہ کرنے لگے جان پیش کی رقم ادا کرنے پر تیار نہیں تھا صاحب میں ایک بات اور جانتا ہوں سنیل برما نے کہا میں نے اس مکان کا بتا بھی چلا لیا ہے جس میں چوری کا مال تفن ہے اگر آپ میرے ساتھ سودا کر لیں تو میں آپ کو اس مکان کا بتا بھی بتا دوں گا وہ تیزی سے اس کی طرف ملا اور بولا اگر یہ جھوٹ ہوا تو پھر آپ یا تو میری بات پر یقین کریں اور یا مجھے ختم کر دیں میں آپ کے سامنے سچ بول رہا ہوں یقین کرنے میں آپ بھی کا بھائدہ ہے کیونکہ ایک اور پارٹی بھی اس مال کے بیچھے لگی ہوئی ہے آئی تھنک تم ہمارے کو علو سمجھتا ہے جوزف نے کہا ہم تمہارا دھوکے میں نہیں آئے گا بھگوان کی سوگن میں سچ بولتا ہوں کہ اس پارٹی نے اس مکان کے بارہ لاکھ لگائے ہیں اور میں نے بیس ہزار اوپر کیے ہیں اگر میں کل تک نہ گیا تو مالک مکان دوسرے آدمی کے خط مکان پروک کر دے گا جان اور جوزف نے آپ اس میں مزید مشورہ کیا سنیل برما نے اندازہ لگایا کہ اس کی باتوں نے گوروں پر اثر کیا تھا تھوڑی دیر بعد اس نے مزید کہا اتنی بڑی آفر کی وجہ سے مالک مکان کو شبہ ہو سکتا تھا لہذا میں نے اسے ہی چکت دیا کہ میں ایک انگریزی کمپنی کا ایجنٹ ہوں اور وہ کمپنی اس جگہ ہوتل بنانا چاہتی ہے آپ لوگ میرے ساتھ جاؤ گے تو مالک مکان کو میری بات پر پورا یقین ہو جائے گا ویسے وہ مکان دس لاکھ روپے کا بھی نہیں ہے پچاس لاکھ تم کو دے اور پیس لاکھ مکان مالک کو دے فیل میسٹر سنیل یہ تو بڑا بگ رقم ہے اوکے مجھے نقشے کے پچاس ہزار ٹولر تھے تو آگے تم جانو تمہارا کام سنیل نے اپنی چالا کسے گوروں کو ان جھن میں ٹاگ دیا تھا اور وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے تھے کہ اگر انہوں نے سنیل برما کو قتل کر دیا تو ان کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا بلکہ مزید ایک قتل ان کے خاتے میں ترج ہو جائے گا ایک طویل توقف کے بعد جوزف نے پوچھا تم ہمیں وہ مکان کب تک دکھا سکتے ہو جب تم رقم ادا کر دوگے رقم ہم کلسو بدا کر دیں گے پھر مکان بھی کلسو بھی دیکھ سکو گے رقم کون بصول کرے گا سنیل برما کی ذہن میں پرتاب کا نام تھا اس نے سوچا تھا کہ پتہ آپ کو لکھے گا کہ وہ رقم فوراں بیک میں چمہ کرا دے میں اپنے دوست کا نام تمہیں صبح بتاؤں گا اس نے کہا اب آپ مجھے اس پل پھول سے نکالیں اور کچھ کھانے کو بھی دیں جس وقت یہاں یہ بات چیت ہو رہی تھی اس وقت زمان خان جہاں زیب کے ہمرا دو بٹا سولہ میں داتی اممہ اور اس کے بیٹوں سے مصروف ایک گفتگو تھا نورتین اور اس کا چھوٹا بھائی دونوں ہی بہت حلی متبع اور منکسر المزار تھے نورتین کی عمر ستاون برس اور چھوٹے کی تیرے پن سال تھی دونوں اپنی ماں کے سامنے یوں محتب ہو کر بیٹھے ہوئے تھے جیسے ابھی چھوٹے بچے ہوں ان کا لباس بہت معمولی قسم کا تھا بابا خان صاحب ہماری ماں نے جس طرح مصیبتوں سے ہمیں پالا ہے وہ ہم ہی جانتے ہیں نورتین کہہ رہا تھا ہمارے کر کے کے دن کے پاکے بھی ہوئے ہیں مگر ہم نے ان کے چہرے پر کبھی مایوسی نہیں دیکھی نہیں کبھی ان کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتے دیکھا ہے اگرچہ ہمیں تعلیم نہیں دلا سکیں لیکن جو کچھ انہوں نے ہمیں دیا ہے وہ بڑے بڑے تعلیمی آفتر لوگوں کے پاس بھی نہیں ہیں اچھا چک ہو جاؤ دادی اماں نے کہا زیادہ تعلیفیں نہ کرو ماں کی پھر وہ زمان خان سے مخاطب ہو کر بولی صبح تمہارے جانے کے بعد ایک ہندو پنیا آیا تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ اس کی تمہارے ساتھ زید لگی ہوئی ہے وہ کہہ رہا تھا کہ مکان کو انگریزی کمپنی خریدنا چاہتی ہے اور وہ لوگ یہاں ہوتل بنائیں گے جہاں سے اپنے خبر آ کر زمان خان کی طرف دیکھا سنیل ورما یہاں تک پہنچ گیا وہ جھوٹا مکار ہے زمان خان نے کہا آپ اس کی باتوں میں نہ آئیں جھوٹا مکار وہ تو اس مکان کے بیس لاکھ دینے کو تیار ہے میں تو سمجھ میں نہیں آتا کہ ہمارے مکان میں اچانک کیا خوبی پیدا ہو گئی اس کے نیچے سونا دبا ہوا ہے کیا یہ مکان سات آٹھ لاکھ سے زیادہ کا نہیں ہے چھوٹے بیٹے نے کہا میں نے تو ماں سے کہہ دیا کہ بیٹو اتنے پیسوں میں تو ہم محل تعمیر کرا لیں گے دادی اممہ نے نفی میں سر ہلایا اور بولی میں یہ مکان تو کبھی نہیں بیچوں گی یہ تمہارے مرہوم باپ کی نشانی ہیں اس مکان کی بنیادوں میں اس کی خوشبو پسی ہوئی ہے دونوں بیٹے کچھ نہیں بولے ان کی بیویاں جو دروازے میں کھڑی تھی وہ بھی کچھ نہیں بولیں حالانکہ ان کا پیران گھر اور پیران چہرے بتا رہے تھے کہ انہ پیسوں کی شدید ضرورت تھی بیس لاکھ میں ان کی بے شمار کچھ لیوئی خواہشات پوری ہو سکتی تھی مگر وہ ایک ہی چہرے کی طرف دیکھتے تھے اور اسی کے فیصلے پر سر تسلیم خم کرتے تھے سمان خان نے ایسی محبت اور فرما پرداری کہیں نہیں دیکھی تھی ان کا باپ ایک دلیر اور غیرت مند انسان تھا دادی امہ نے کہا پھر ان صندیب اس پر بڑا بھروسہ کرتا تھا اس نے نواز دین سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس مکان کی تعمیر اور فنیچر کا سارا خرچہ اپنی جیب خاص سے ادا کرے گا لیکن خاص دین نے اس کے کان میں نجانے کیا پھوک دیا کہ سب کچھ اولٹ ہو گیا پر بھائیہ جو ہوتا ہے اللہ کی مرسی سے ہوتا ہے انسان کچھ نہیں کر سکتا خان اصل موضوع کی طرف آتے ہوئے پولا میں آپ کی ہدایت پر عمل کرنے کے لئے آیا تھا لیکن آپ نے نہ تو کمرہ صاف کر آیا اور نہیں سامان کا انتظام کیا خان صاحب ہم غریب لوگ ہیں چھوٹے بیٹے نے کہا اچانک اتنی بڑی رقم کا انتظام کرنا ہماری لئے مشکل ہے اور سچ پوچھیں تو ہم ٹوڑنوں ٹوڑنوں کے قائل بھی نہیں ہیں خان کو اپنی امیدوں پر پانی پھیتا ہوا محسوس ہوا پھر بولا میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں اممہ کی بھی یہی خواہش ہے انہوں نے آپ کو اپنا خواب نہیں سنایا ارے بھائیہ تم اپنا سامان ادھر ہی چھوڑ دو اور کلا جانا بکرا میں خرید لاؤں گا چھوٹے بیٹے نے کہا چانول اور گھی کا انتظام میں کر لوں گا زاکر پرچون والے سے ادھال لے آؤں گا فخر بی بی جو دروازے میں کھڑی تھی اپنی کلائی سے دو چوڑیاں اتارتے ہوئے بولی بھائی میرے ہاتھ میں سونے کی یہ دو چوڑیاں بھی ہیں انہیں بیچ کر سودا لے آنا ان کا کچھ فائدہ تو ہے نہیں یہ دیکھ کر بڑی بہو نے اپنی پا لیاں اور چھوٹی بہو نے اپنی آنگوٹھی اتاری ارے نہیں بھائی ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہیں جو اردین نے کہا کام ہو جائے گا کچھ نہ ہوا تو میں ادھر منٹی میں ہفتے دس دن مزدوری کر لوں گا تم لوگ اپنا زیور اپنے پاس ہی رکھو مرد عورتوں کا زیور بنا کر دیا کرتے ہیں ان کا زیور بیچنا مرد کی شان کے خلاف ہے جہاں زیب ان کے جذبے سے متاثر ہوتے ہوئے بولا آپ اگر مجھے اجازت دیں تو یہ سامان میں لے آؤں بے شک آپ ادھر سمجھ لیں پیسے بات میں مل جائیں گے آپ کی بڑی مہربانی نوردین نے کہا ہم انتظار کر لیں گے زمان خان جو اپنا سامان ساتھ لائیا تھا اس میں ہتوڑی اور چھینی وغیرہ بھی شامل تھی اس نے وہ سامان چھر بھائی کی نیچے رکھوا دیا اور جہاں زیب کے ہمراہ رخصت ہو گیا دونوں اس پاس سے تھوڑے سے پریشان تھے کہ سنیل ورما ہنوز قصبے میں موجود تھا اور نہ جانے کس طرح اس مکان تک پہنچ گیا تھا اگلی صبح دونوں گھورے سنیل ورما کا رکھا لے کر پرتاب کے پاس پہنچے اور پسٹول دکھا کر اس سے رقم کی بسولی کا رکھا لکھوایا لیکن سنیل کو وہ رکھا دکھانے سے پہلے انہوں نے دو پڑھے لکھے ہندوؤں کو وہ رکھا دکھایا اور اس کے مضمون کا انگریزی ترجمہ کروا لیا انہیں ڈر تھا کہ پرتاب نے کوئی ایسی ویسی بات نہ لکھتی ہو مطمئن ہونے کے بعد وہ بنگلے پر پہنچے اور سنیل ورما کو رکھا دکھایا سنیل ورما نے ہندی میں لکھی ہوئی اس رسید کو غور سے پڑا اور اسے یقین ہو گیا کہ گوروں نے پچاس ہزار ٹالر ادا کر دیا ہیں وہ تیار ہو کر ان کے ساتھ گاڑی میں جا بیٹھا جاستے میں اس نے اپنی جوتوں کے تلووں سے نقشہ نکالا اور گوروں کے حوالے کر دیا اب وہ پوری طرح ان قاتلوں کے رحم و کرم پر تھا جان اور جوزف نے نوازدین کا کھندر نمہ مکان دیکھا پھر آس پاس کا جائز علیہ کا نقشہ سے اس کا مواصنہ کیا انہیں یقین ہو گیا کہ سنیل نے انہیں صحیح جگہ پہنچایا تھا اب ہم لینڈ لارڈ سے بات کریں گے جان نے مکان کے سامنے گاڑی روکتے ہوئے کہا اور جوزف نے سر ہلایا لینڈ لارڈ سے ابھی ملاقات نہیں ہو سکتی سنیل نے کہا میں آپ کو لینڈ لیڈی کے پاس لے چلتا ہوں وہی اس کھندر کی مالک ہے گاڑی سے اتر کر اس نے ایک بچے کو بلایا اور اس کے ذریعے اندر پیغام بھیچوایا اور اجازت ملنے پر دونوں گوروں کے امرہ اندر چلا گیا دادی اماں نے باری باری دونوں کا جائزہ لیا بائی جی یہ اس کمپنی کے آدمی ہیں جو مکان خریدنا چاہتی ہے سنیل نے کہا یہ خود چل کر آپ کے پاس آئے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ نے فیصلہ کر لیا ہوگا ہاں میں نے فیصلہ کر لیا ہے میں یہ مکان پیچنا نہیں چاہتی مجھے تمہارے پیسے کی ضرورت نہیں میرے پاس اللہ کا دی آپ بہت کچھ ہے آف گوڈ جاننے کا وات اکریزی آلڈ وومین بائی جی کیا وہ زمان خان صاحب تبارہ یہاں آئے تھے سنیل فرمان نے پوچھا ہاں آئے تھے دادی اماں نے جواب دیا ان کا خیال ہے کہ اس مکان پر کسی نے سفلی عمل کیا ہوا ہے اس کی بنیاد میں سور کے بال دفن ہیں جب تک وہ بال نہیں نکلیں گے ہمارے گھر کی نوست دور نہیں ہوگی وہ آج رات وظیفہ کرنے یہاں آئیں گے اور تین راتوں تک وظیفہ کریں گے اوہ میں سمجھ گیا سنیل فرمان کے مو سے بے اختیار نکلا وہ وظیفہ کر کے سور کے بال نکالیں گے اچھا بھائی جی شکریہ یہ تو بہت خطرناک مکان ہے آئیے سر تینوں باہر نکل گئے چان اور جوزف بھی صورتحال سمجھ گئے تھے ایسی صورت میں مکان کا سودا کرنا اس سے کوئی فائدہ نہیں تھا سنیل نے کار کی ڈکھی سے سائیکل نکال لی میں نے آپ سے پہلے کہہ دیا تھا کہ ایک دوسری پارٹی مکان کے چکر میں ہے اس نے کہا وہ ڈر رہا تھا کہ گورے پچاس ہزار ڈالر واپس نہ مانگ لیں آپ آج ہی کچھ کر لیں ابھی کچھ نہیں گیا یہ کون لوگ ہیں جوزف نے پوچھا سنیل فرمان نے گوروں سے وفاداری کرتے ہوئے جہاں سیب اور زمان کھان کے بارے میں انہیں سب کچھ بتا دیا جوزف نے جیب سے ایک ہزار ڈالر نکال کر سنیل فرمان کو دے دیئے یہ تمہارا انام ہے آج تم اس ٹاؤن سے واپس چلے جاؤ اگر ہم نے تمہیں دوبارہ ادھر دیکھ لیا تو ہم تم کو شوٹ کر دے گا رائٹ رائٹ سر تھینکیو سر میں پرتاب سے اپنا پیسہ لے کر آج ہی واپس چلا جاؤں گا جوزف نے مانا خیز مسکرار سے جان کو دیکھا وہ دونوں اپنی گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے رخصت ہو گئے سنیل اچھل کر سائیکل پر جا بیٹھا اور سیٹی بجاتا ہوا پرتاب کے گھر پہنچ گیا پرتاب بستر پر لیٹا ہوا تھا اسے تیز بخار تھا جب اس نے سنیل برما کو دیکھا تو اس کا پارا اور چڑ گیا وہ بستر سے اٹھا اور غصے سے کانفتے ہوئے سنیل برما کا گریبان پکڑ لیا کمینے سور کے بچے اس نے چیکر کہا تم نے ان گورے بندروں کو میرے پاس بھیج دیا تھا تاکہ وہ مجھے قتل کر دیں انہوں نے میری کنپٹی پر تمنچہ رکھ دیا تھا بولے لیک پچاس ہزار ڈالر کی رسید نہیں تو ابھی کولی آر پیار ہو جائے گی ہیرام ہیرام قسمت اچھی تھی کہ میں بچ گیا ورنہ اس لمحے میرا مردہ شمشان کھاٹ میں پڑا ہوتا سنیل برما چکرا گیا تو کیا انہوں نے پچاس ہزار ڈالر نہیں دیئے پچاس دھیلے بھی نہیں دیئے پرتاب نے کہا اور سنیل کا گریبان چھوڑ کر دوبارہ بستر پر لیٹ گیا سنیل برما کی آنکھوں میں خون اتر آیا اس کی کرپٹی کی رگیں بڑے زور سے پھڑکنے لگی تھی راز سنسان و تاریخ تھی آزمان پر انگینت ستارے جھل ملا رہے تھے مکان نمبر دو بٹا سولہ سے کھٹ کھٹ کی متم آواز اوبر رہی تھی کمرے کی کھٹیاں و دروازے بند تھے اندر مہمبتی کی مدھم روشنی میں جہاں زیب اور سمان خان دیوار کی ایٹے اکھاننے میں مصروف تھے کمرے کے وسط میں لوبان چل رہا تھا اور خان کے موز سے بھی کبھی کبھار عجیب و غریب سی آوازیں نکلنے لگتی تھی اس نے ایلے خانہ کو تاقید کر دی تھی کہ کسی قسم کی آوازوں پر کان نہ دھریں اور بستروں میں لیٹے رہیں کیونکہ معاملہ بدروہوں کا تھا اور کسی کی مداخلت سے وظیفہ الٹا بھی ہو سکتا تھا باہر پودوں کی تاریخی میں ایک سایہ حرکت کرتا دکھائی دیا وہ بے آواز چلتا ہوا عمارت کے قریب پہنچا اور ایک خدرو پودے کی آر میں تبک کر بیٹھ گیا اس وقت رات کے ساڑھے گیارہ بجے تھے اور ابتدائی راتوں کا چاند غروب ہو چکا تھا وہ سنیل ورما تھا جو گوروں سے انتقام لینے آیا تھا نفس گھنٹے بعد دو اور ساہے مکان کے آہتے میں نموتار ہوئے اور تاریخی میں چلتے ہوئے مکان کی طرف پڑھے سنیل ورما ہوشیار ہو گیا اور جیب سے پسٹول نکال لیا مکان کی طرف پڑھنے والے ساہے دو حصوں میں تقسیم ہو گئے ایک ساہہ باہر طرف سے عمارت کے اکبیسے کی طرف چلا گیا دوسرا سین میں اگے ہوئے خدرو پودوں کی ہوت میں تبک گیا چند لبوں کے بعد کمرے میں اُبھنے والی کھٹ کھٹ تھم گئی کچھ دبی دبی آوازیں کونچنے لگیں پھر سنیل ورما نے پرامدی کی طرف کا کمرہ کھلنے کی آواز سنی لبے بھر کے بعد زوان خان اور جہاں سے سروں پر ہاتھ رکھے ہوئے باہر نکلے ان کے پیچھے جان تھا جس نے ان پر اسٹین گن تان تکھی تھی سنیل ورما نے جان کا نشانہ لیا اور یہ کے بعد دیگرے دو فائر کیے اس کے ساتھ فضاء میں اسٹین گن کی آواز بونچی یہ اندازہ لگانا مشکل تھا کہ جان نے سوچ کر فائر کیا تھا یا گولی کھانے کے بعد اس کے انگلی خود بخود ٹریکر پر سخت ہو گئی تھی تینوں آدمی ایک ساتھ زمین پر پھرے جان سنیل ورما کی گولیوں کا شکار ہو گیا اور زمان خان اور چہہ زیب خان گورے کی گولیوں کی زد میں آ گئے سنیل ورما کا خیال تھا کہ وہ جوزف کی نظروں سے محفوظ تھا مگر یہ اس کی بھول تھی جوزف نے اس کی پسٹول سے شولے نکلتے دیکھ لئے تھے اس نے فوراں اپنا ریولور سیدھا کیا اور اندازہ سے تین فائر کیے ایک گولی سنیل کی ران پر لگی اور وہ چیخ کا زمین پر جا پڑا پسٹول اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا تھا لیکن اس نے دوبارہ پسٹول اٹھا لیا اور زمین پر لیٹے لیٹے اپنے دشمن نمبر دو کا انتظار کرنے لگا گھر کے اندر کھلبلی سی مچ گئی تھی اور تور بچوں کے چیخنے کی آوازیں باہر سنائی دینے لگیں جوزف نے چند لمحے انتظار کیا اور پھر اپنے ساتھی کی خبر لینے کے لیے آگے پڑھا جب وہ قریب پہنچا تو زخمی سنیل ورما نے دو فائر اور کیے دونوں گولیاں نشانے پر لگیں اور جوزف کراتا ہوا زمین پر ڈھیر ہو گیا سنیل ورما نے اپنی زخمی ران کو ہاتھ سے سہلایا اور لنگ لاتا ہوا ایک طرف چلایا لیکن اس کے حواز ٹھکانے پر نہیں تھے اسے کچھ پتہ نہیں تھا کہ وہ کس طرف چاہ رہا ہے پلال کھڑا تا ہوا خطروں جھاڑیوں میں چاہ نکلا اور وہیں پر ڈھیر ہو گیا سارا ہنگامہ چند منٹ کے اندر ختم ہو گیا تھا فائرنگ کی آواز سن کر ارد گرد کے لوگ باہر نکل آئے اور ایک دوسرے سے صورتحال کے بارے میں سوالات کرنے لگے کچھ نوجوان پولیس کو خبر کرنے کے لیے توڑے گھر کے اندر دادی امان نے عورتوں اور بچوں کو تسلی دے کا چپ کر آیا اور بیٹوں کو حکم دیا کہ ان کے کمرے میں اسی طرح سامان لگا دیا جائے جس طرح پہلے لگا ہوا تھا پولیس ایک گھنٹے بعد وہاں پہنچی اور صبح تک کارروائی کرتی رہی چونکہ ساری واردات گھر سے باہر ہوئی تھی اس لئے پولیس نے کمروں میں چھانبین کرنے کی ضرورت محسوس نہ کی اور نہ ہی اس واردات کا گھر والوں سے کوئی تعلق ثابت ہوا سامان خان، جانزیب، جان اور جوزف کی لاشیں راتی کو وہاں سے ہٹا دی گئیں لیکن سنیل کی لاش کا سبح پتا چلا کیونکہ وہ پودوں کی اوٹ میں پڑی تھی ڈاکٹروں کے مطابق اسے جو زخم آیا تھا وہ محلق نہیں تھا اگر اسے بروقت تپی امتاد مل جاتی تو وہ پس سکتا تھا اس خونی نقشہ نے پانچ حسانوں کی چان لے لی تھی واردات کے مطالق کئی روز تک چرچہ ہوتا رہا مگر حقیقت کسی کو معلوم نہ ہو سکی ساتھ میں روز نور دین نے اپنی ماں کے حکم پر دیوار کے اس حصے کو کھودا جہاں خان نے کام شروع کیا تھا تقریباً دو فٹ کھودائی کرنے کے بعد دیوار کے نیچے سے ایک چمل کا بیک برامت ہوا جو جواہرات اور کرنسی نوٹوں سے بھرا ہوا تھا بوڑی زینب بی بی نے جب اس دولت کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنس ہوا آگئے یہ وہ دولت ہے جس کی وجہ سے میرے شوہر کو قتل کر دیا گیا تھا اس نے اپنے آنسوں پوچھتے ہوئے کہا ہم اس دولت کے جائز حق دار ہیں اس کے بعد اس نے دعا کے لئے ہاتھ اٹھا دیئے